سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا پاکستان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایشیا کب دوہزار تیس کا بس کچھ دیر میں مقابلہ سرو ہونے والا ہے جوڈریہ فامر ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں باب اور آزم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرپ میں کرنے کا سب سے بہلے بات کر لیں بھارت کے سکوارڈ کی بھارت میں روی سروہ ٹیم کے کپتان سبمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سیس ایر کی واپسی سے چوٹ کے بعد سورے کمار ایدو سکوارڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سورے کمار ایدو تیلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبی کریں گے انڈیا کے لیے کیب راول اب دک ٹیم کا احساس لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچئریں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کیل راول ایسان گسن کو موقع ملکہ پلینگ ایلیون میں ویکٹ کی پر بلیواز کی طور پر کھیلیں گے ایسان گسن کپتان اوپواز کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیواز ہی کرتے دکھ سکتے ہیں ہاردک پانڈیا رویندر جیڈیزہ پلینگ ایلیون میں نظر آئیں گے ساردک تھاکور کو اس میچ میں پلینگ ایلیون کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکسر پٹیل اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وین گیندواز باہر کی پلینگ ایلیون میں سائمیں گننے کا پورا پورا چانچ ہے کلدی پیادو کا جسپریت بومرا واپسی کر رہے ہیں چوٹ یہ بعد ایرلین دوڑے پر جورو پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامل محمد سیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی ایم میں پرسید کسٹا کو موقع ملے ایش اکب میں کچھ اس پرکار ہے بھارت کا اسکواڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگ لے ان کی رویس سرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویس سرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے گا سببن گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ورات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لیے سیس ایر واپس جگر رہے ہیں چوٹ کے بعد اوڈ راونڈر سیس ایر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ ساملیں گے ایسان کسن کہ اگر آول چوٹ رہ چلتے بھارے ٹیم سے اسی وجہ سے ایسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں راونڈر جیڈیزا نمبر چہ پر دکھ سکتے ہیں اوڈ راونڈر ایک خلاڑی لیفٹ آم آب سپینر اور لیفٹی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈاٹ ٹیم کے وائس کپتان پلیں گلیون سامل کے گئے ہیں بلیوازی اور گیندوازی ان دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ اہاں چار آل راونڈرز کے ساتھ ٹیم اترے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جز افکار رہے گی بھارت کے پلیں گلیون محمد رزوان وکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راونڈر ایک خلاڑی ساداب خان اول راونڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائن افریدی ٹیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز علیہ شروف تیز گیندواز تین تیز گیندواز اور تین سپینرز کے ساتھ پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہے گی پہلے میج میں پلیں گلیون پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ سورد ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویڈر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیسل سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے میج کے وقت آج 22 ڈگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہمیڈیٹی کی بات کی جائے 26% وہاں پر رہمیڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا دستکتہ اس مقابلے میں 44% 45% میں بارس کے اگر بات کی جائے موسمی خوری ملا کر تو آج بادل سائے رہیں گے میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر فاشٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتو پونے ویکیڈ پچھلی دس میچوں میں چون پردست مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ ویکیڈ لینے پیس گیندوازوں نے چینس پر تیسر ان کا یہاں پر ویکیڈ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابل بھارت نے جیتے ہیں جبکہ ماتر تین مقابلوں جیتنے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا جوڑے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں ہم گراؤنڈ کی ڈائیمنسنز کی سامنے کی طرف باؤنڈر رہے گی چھوٹر میٹر کی کورس کی طرف اگر دشاہ میں بات کر رہے تو وہاں پر ایکیتر میٹر کی رہے گی لونگون کی طرف کورس کی طرف پیسٹ میٹر کی باؤنڈری اگر بات کی جائے تھیڈ مین پر تھیڈ مین پر ماتر چھپن میٹر کی باؤنڈری فائن لیگ کے اگر بات کریں چھوٹن میٹر کی باؤنڈری رہے گی فائن لیگ پر میڈ بکیٹر چھتر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لونگون کی دشاہ میں چھتر میٹر کی باؤنڈری رہے گی کچھ اس پرکار کر رہے گا اس میٹر میں ڈائیمنسن دونوں ٹیموں کے اگر پہلے انگیلے ان کے بات کریں تو اس پرکار پہلے انگیلے ان کے آج پاکستان کے لیے اپنر ہوگی ہیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام محلق لیفٹی بلیواز اچھی اچھی فرم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہوں کہ پاکستان کو اس میٹر میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میٹر میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رزوان ویکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار احمد دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگا سلمان دکھیں گے نمبر سات پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن افریدی اور نمبر یارہ پر ایڈیس روف کل تین اوڈراؤنڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب پاسٹ گیندواز سائن افریدی سروات کریں گے پیس بولنگی ایڈیس روف کے ساتھ کچھ اسے پکار رہے گی پاکستان کی پلیں گے لیں اگر بہت کی طرح بھارت کی پلیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آئیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر رہیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر ویکٹ کی پر دا رول آج نبھائیں گے سانگی سن نمبر چار پر رویندر جڑی جا لیفٹی اوز راؤنڈر ہاتھ دیکھ پائنڈ ہے ٹیم کے اوپ کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمیت دیکھ سکتے ہیں آج جبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد شیراز اور نمبر یارہ پر جسویت بومرہ کافی ایشی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچک مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑے رہے اب ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ شروع ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیون ڈریم لیون کی تو کیوکیٹ گپر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرس کے اگر بات کی جائے تو رویس حرما اور ویرات کولی بارت کی طرف سے دو بلیواز جو آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا سانسے سے دونوں کھلاڑے ہوگا ان کے ساتھ اگر پالیستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہو گے تو بابر آزم اور فقر جمال لے سکتے ہو فقر جمال جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز رہ سکتے ہیں آپ کی ڈریم لیون ٹیم میں اگر بات کریں آل راؤنڈرز کی تو روینجر جیڈیجا ساداب خان اور ہاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ آل راؤنڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہیں آپ روینجر جیڈیجا ویرات کولی میں سے میں نے یہاں پر کپتان روینجر جیڈیجا پر رکھا ہے اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب سکت بمرا ویرات کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بمرا سائن افریدی اور حلی سروپ کو آپ درس میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردسہ کریں گے اس میچ میں وائس کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوج رہے گی میں نے یہاں پر وائس کپتان بنایا سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیج دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردسہ رہا ہے اس کی میں رکھے ہیں یہ چاہی کا بڑا مقابلہ سبھی اگر پلیئرز کے پچھلے تین میچوں کا پردسہ رہا ہے تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کی خلاب ایک سو اکیونز رنگی پاری کھیل گیا ہیں اس سے پہلے افغانستان کی خلاب چھانسی گندوں میں سو اٹھ رنگی پاری کھیلی تھی اگر بات کی جائے افغانستان خلاب پہلے اوڈی اے میں تو تریپنس رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آ رہے ہیں یہاں پر بابر آزم کو گپ کپنا رکھ سکتے ہو ڈریم ایلیون ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی اکیس میچوں میں اب تک پچاس وکڑ لے چکے ہیں کافی اچھی گندواجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے آلیا فرم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشنڈیز کے خلاب ایک سو اکیس ان کی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں چھیتر ان کی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاب ایک ستک زمائے تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فرم سے آ رہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آ رہے ہیں ہوئی سرما کی ہم بات کر لیتے ہیں بہارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں بارہ رن کے پاری کھیلی تھی ویشنڈیز کے خلاب اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک ستانہ رن کے پاری کھیلی تھی اور یہ اسیر رن کے پاری کھیلی تھی کافی اچھی فرم سے آ رہے ہیں ہوئی سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور اسے تک لگا کر آ رہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اسٹریند کی ہم بات کریں تو بہارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بہارتے ٹیم کی اسٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گیندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کر رہے تو میڈل آرڈر اور سپن گیندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسک تھی بہارتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سٹریند ہے میڈل آرڈر بلیوازی اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بلیوازی میں ڈیپ تو سپن گیندوازی ان کی کمزوری رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ کھلا جانا ہے آج کے یہاں پر کینڈی کے میدان پر یہ شیک اپ کا سب سے بڑا مقابلہ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے وین سے اگر بہارت کی ٹیم کے بات کر رہے ہیں پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیوازی کرتے پانچ مقابلہ جیتی ہے پاکستان کی ٹیم مہتر دو سب بہارہ نے منا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں تو جی تو کہہ دینا چاہیے تو یہاں پر گیندوجہ لینے میں جیدہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالیس پرتیس ست یہاں پر چانسیز ہے رین کے اگر بارش اس میچ میں آتی ہے تو کافی خلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیوازی کرنے والی ٹیم پر چیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے دوسری والیوازی کرنے والی ٹیم تیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے یہاں پر اوسط کی اگر ہم بات کریں تو تہلی پاری کا اوسط ہے دو سو سینتالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دو سو ایک اگر نئے یہاں پر اوسط کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقابلہ ایسیہ کب کھیلا گیا تو تیس اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنام سیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو سو ٹرن کے اوپے ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکا نے پانچ وکیٹ خوکر وہ لکس سے انچالیس اور آسیل کے لیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپائرز کی بات کریں تو آج کے امپائرز رہیں گے ریچارڈ یلنگ ویڈ اور روجی را یہ دو امپائرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپائر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ آئے ایسیا کب کا آج کھیلا جانا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کبھی تر سبسکرائب نہیں کتر سبسکرائب روکہ لیجئے گا ایسیا کب دو جارتیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا پاکستان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ آئے ایسیا کب دو جارتیس کا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں ہیں بابر آجم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرف میں کرنے کا سب سے بہلے بات کر لیں بھارت کے سکوارڈ کی بھارت میں روح سروع ٹیم کے کپتان سبمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سیس ایر کی واپسی سے چوٹ کے بعد سورے کمار ایدو سکوارڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سورے کمار ایدو تیلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبی کریں گے انڈیا کے لیے کیل راول اب تک ٹیم کا احسار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے اینڈ چیر میں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے راول ایسان گسن کو موقع میں لگا پلیں گے ان میں ویکٹ کی پر بلیواز کی طور پر کھیلیں گے ایسان گسن کپتان اوپواز کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیواز ہی کرتے دکھ سکتے ہیں ہاردک پانڈیا رویندر جڑیتا پلیں گے انہوں نے نظر آئیں گے ساردو تھاکور کو اس میچ میں پلیں گے لئے ان کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکثر پٹیل اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وین گیندواز باہر کی پلیں گے لئے ان میں سائمیں گرنے کا پورا پورا چانچ ہے جائے کلدی پیادو کا جسپریت بھومرا واپسی کر رہے ہیں چوٹ کے بعد ایرلینڈوڑی پر جورو پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامل ہے محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی اے میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئے شاکب میں کچھ اس پرکارہ بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلیں گے لئے ان کی رویس سرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویس سرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لئے ہیں گا اوپنگل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لئے سیس ایر واپس کر رہے ہیں چوٹ کے بعد اوڈ راونڈر سیس ایر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ سمالیں گے جسان کسن کہ اگر آول چوٹ کے چلتے بھارے ٹیم سے اسی وجہ سے جسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں ریوانڈر زیڈیزا نمبر سہ پر دکھ سکتے ہیں آل راونڈر ایک ہلاڑی لیفٹ آم آب سپینر اور لیفٹ ہی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈ ایک ٹیم کے وائس کپتان پلیں گلیوانو سائمیل کے گئے ہیں بلیوازی اور گیندوازیم دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار آل راونڈرز اور چار آل راونڈرز کے ساتھ ٹیم اترے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جزبکار رہے گی بھارت کے پلیں گلیوان اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلیں گلیوان کی پاکستان کے لئے فقر جمان اور امام الحب کریں گے ٹیم کی اوپننگ پاکستان کے سب سے بہترین کھلاڑی باگر آزام آئیں گے نمبر تین پر محمد رجوان ویکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چاہ پر آئیں گے احمد ساداب خان نمبر سات پر نمبر آٹ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائن افریدی تیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز علیس روف تیز گیندواز تین تیز گیندواز اور تین سپننرز کے ساتھ اترے گی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہے گی پہلے میچ میں پلیں گلیوان پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ سورد ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویدر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیشن سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے میچ کے وقت آج 22 ڈگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہومیڈیٹی کی بات کی جائے 36% وہاں پر ہومیڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا گا سکتا ہے اس مقابلے میں 34% 34% میچ میں بارس کے اگر بات کی جائے موسمی خول ملا کر تو آج بادل چھائے رہیں گی میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پاسٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ ہے مہتوپونے ویکیڈ پچھلی دس میچوں میں چون پر تیسٹ مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں ویکیڈ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ ویکیڈ لیں پیس گیندوازوں نے چیلس پر تیسٹ ان کا یہاں پر ویکیڈ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابل بھارت نے جیتے ہیں جبکہ ماہ تر تین مقابلوں جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے جوڑے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں سہم گراؤنڈ کی ڈائیمنشن کی سامنے کی طرف باونڈری ہے چھوتر میٹر کی کرس کی طرف دل دسہ میں بات کر رہے تو دہا پر اکیتر میٹر کی رہے گی لوگون کی طرف کرس کی طرف پیسٹ میٹر کی باونڈری اگر بات کیجئے تھےڑ میر پر تھےڑ میر پر ماتھر چھپن میٹر کی باؤنڈری فائن لے کے اگر بات کر رہے چھوان میٹر کی باؤنڈری سے رہے گی فائن لے پر میڈ وکیٹ اس ایتر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لوگوں نے تساہی میں اس ایتر میٹر کی باؤنٹریز رہے گی کچھ اس فرقار کا رہے گا اس میچ پر ڈائیمنسن دونوں ٹیموں کے اگر پہلیں گے لیں ان کے بات کریں تو اس فرقار پہلیں گے لیں ان کے آج پاکستان کے لئے اوپنر ہو گئے ہیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام انلک لیفٹی بلیواز اچھی فرم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہوگی پاکستان کو اس میچ میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میچ میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رزوان وکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار رحمت دیکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگا سلمان دیکھیں گے نمبر سات پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دیکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دیکھیں گے سائن حفریدی اور نمبر یارہ پر ہریس روف کل تین اوز راونڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب پاسٹ گیندراز سائن حفریدی صورت کریں گے پیس بولنگ ہریس روف کے ساتھ کچھ جیسے پکار رہے گی پاکستان کی پلائیں گے لیں اگر بات کی طرح بھارت کی پلائیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لئے آئیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر رہیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر وکیٹ کی پر کا رول آئی نبھائیں گے سان گسن نمبر چہ پر رویندر جڈیزہ لیفٹی اوز راونڈر ہاردک پائنڈہ ٹیم کے اوبکپتان نمبر سات پر نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمیت دکھ سکتے ہیں آج سبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد شیراز اور نمبر گیارہ وز اسوید بمرا کافی اچھی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رو مانچ سکت مقاولہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑی ریئے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقاولہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیون دریم ملے ان کی تو وکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرز کے اگر بات کی جائے تو روی سرما اور گیارٹ کولی بارت کی طرف سے دو بلیوازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلاڑے ہوگا ان کے ساتھ اگر پاکستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہوگی تو بابر آزم اور فقر جمال لے سکتے ہو فقر جمال جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز رہ سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے ان ٹیم میں اگر بات کریں آل راونڈرز کی تو روینجر جیڈیجا ساداب خان اور ہاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ آل راونڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہو روینجر جیڈیجا ویرائٹ کولی میں سے میں نے یہاں پر کپتان روینجر جیڈیجا پر رکھا ہے اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب صرف بومرہ ویرائٹ کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بومرہ سائن افریدی اور حلیس روپ کو آپ بولرز میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردشن کریں گے اس میچ میں وائس کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوئیز رہے گی میں نے یہاں پر وائس کپتان بنایا سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیز دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردشن راہے اس کے لائیڈوں کا اس حساب سے میں نے وائس کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چاہیے بڑا مقابلہ اگر پلیئرز کے پچھلے تین میچوں کا پردشن جا چاہے ہو تو یہاں پر بومبر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچوں میں نیپال کی خلاف 111 رنگی پاری کھیل گئے ہیں اس سے پہلے افغانستان کی خلاف 83 گندوں میں 60 رنگی پاری کھیلی تھی اگر بات کی جائے افغانستان خلاف پہلے اوڈی اے میں تو 53 رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آ رہے ہیں یہاں پر بابا راجم کو آپ گپ کپتان رکھ سکتے ہو ڈریم ویلین ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی 21 میچوں میں اب تک 50 وکڑ لے چکے ہیں کافی اچھی گندواجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے حالیہ فوم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشنڈیز اخلاف 121 رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں 60 رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاری ہمیں دیکھنے کی بھی لیے ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاف ایک ستک زمائے تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے ملی تھی اچھی فوم سے آ رہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آ رہے ہیں ہوئی سرما کی ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں 12 رنگی پاری کھیلی تھی ویشنڈیز کی خلاف اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک ستان دنگی پاری کھیلی تھی اور ایک اسی دنگی پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آ رہے ہیں ہوئی سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور ایسا تک لگا کر آ رہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اسٹریند کی ہم بات کریں تو بھارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کی اسٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گیندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کریں تو میڈل آرڈر اور سپن گیندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکتی بھارتے ٹیم کی پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو انہ کی اسٹریند ہے میڈل اوڈر بلیوازی اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹین کی اوپننگ اور بلیوازی میں ڈیپ تو رسپین گیندوازی ان کی کمزور رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ کھلا جانا ہے آج کے اس یہاں پر کینڈی کے میدان پر یہ شیئے کپ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے وین سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھیلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیوازی کرتے ہو تین سو ستیس رو منائے تھے پانچ وکیٹ نقصان پر کہہ دینا چاہیے تو یہاں پر گیندوازے لینے میں جیدہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں تالیس پرتیس ست یہاں پر چانسے جو ہے رین کے اگر بھارت اس میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیوازی کرنے والی ٹیم پچھلے پرتیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے دوسری بلیوازی کرنے والی ٹیم تیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے یہاں پر اوسط کی اگر ہم بات کریں تو پہلی پاری کا اوسط ہے 247 رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی 201 رن ہے یہاں پر اوسط کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقاولہ ایسیا کب کھیلا گیا تو 31 اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنا مصیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتے 2400 رن کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھی لنکا نے پانچ وکیٹ خوکر بولک سے 49 اوپر ساہیل اسی لکھلیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپئرز کی بات کریں تو آج کے امپئرز رہیں گے ریچارڈ ڈیلنگ ویڈ اور روجی را یہ دو امپئرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپئر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ آئے اس ایک اپ کا آج کیاڑا جانا پس کچھ دیر میں مقابلہ سروانے والا ہے جوڑی رہے ہیں دوستہ آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کبھی تر سبسکرائب نہیں کسٹر سبسکرائب روک لیجئے گا ایش ایک اپ دوزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا پارٹسٹان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایش ایک اپ دوزار تیس کا بس کچھ دیر میں مقابلہ سروانے والا ہے جوڑی رہے ہیں ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں باب اور آجم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرپ میں کرنے کا سب سے پہلے بات کرلیں بھارت کے سکوارڈ کی بھارت میں روی سروان ٹیم کے کپتان سودمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سیس ایر کی واپ سیدھے چوٹ کے بعد سورے کمار یادو سکوارڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سورے کمار یادو تلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبی کریں گے انڈیا کے لیے کید راول اب تک ٹیم کا اشار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچیر میں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کید راول اسان گسن کو موقع میں لگا پلینگلیون میں ویکٹ کیپر بلیواز کے طور پر کھیلیں گے اسان گسن کپتان اوپ کوئس کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیوازی کرتے دکھ سکتے ہیں آدک پانڈیا ساردو تھاکور کوئس میچ میں پلینگلیون کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکسر پٹیل اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وین گیندواز بھارت کی پلینگلیون میں سائمی گرنے کا پورا پورا چانچ ہے کلدی پیادو کا جسپرید بھومرا واپسی کرنے چوٹ یہ بعد ایڈلین دوڑی پر جروب پرباوی تھی گیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامل ہے محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی اے میں پرسید کسٹا کو موقع ملا ہے ایش اکب میں کچھ اس پرکار ہے بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگلیون کی رویسرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویسرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لئے گا آج سببان گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لئے سیس ایر واپس جگر رہے ہیں چوٹ کے بعد اوڈ راؤنڈر سیس ایر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ سمالیں گے ایسان کسن کہ اگر ہول چوٹے چلتے بھار ایس 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 ایسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں رائنڈر جیڈیزا نمبر چھے پر دکھ سکتے ہیں اوڈ راؤنڈر اکھلاڑی لیفٹ آم آب سپنر اور لیفٹی بلیواز کرتے ہیں ہاردک پائنڈا ایک ٹیم کے وائس کپتان پلیں گلیواز سامل کے گئے ہیں بلیواز اور گیندواز ہم دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار راؤنڈر او چار آل راؤنڈر کے ساتھ ٹیم اترے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جس افکار رہے گی بھارت کے پلیں گلیواز اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلیں گلیواز پاکستان کے لئے فقر جمعان اور امام الحب کریں گے ٹیم کی اوپننگ پاکستان کے سب سے بہترین کلیڈی باور آجام آئیں گے نمبر تین پر محمد رزوان وکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راؤنڈر کلیڈی ساداب خان اول راؤنڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائین افریدی تیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز حریص روف تیز گیندواز تین تیز گیندواز اور تین سپنرز کے ساتھ اترے گی پاکستانی ٹیم کچھ اس پرکار رہے گی پہلے میچ میں پلے انگلیوان پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ سوز ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویڈر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیشن سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر مقابلہ کھیلا جانا ہے میچ کے وقت آج بائش ڈگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہمیڈیٹی کی بات کی جائے چھینشی پرتیسط وہاں پر ہمیڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا جاستکت ہے اس مقابلے میں چاریس پرتیسط چانس سے اس میچ میں بائر اس کے اگر بات کی جائے موسمی خلی ملا کر تو آج بادل سائے رہیں گی میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پھاشٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتو پونے ویکیڈ پچھلے دس میچوں میں چون پرتیسط مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں ویکیڈ رسنڈر ویکیڈ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ ویکیڈ لیں پیس گیندوازوں نے چیلیس پرتیسط ان کا یہاں پر ویکیڈ لینے کا اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابل بھارت نے جیتے ہیں جبکہ ماتر تین مقابلوں جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے جوڑے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ کی ڈائمنسنز کی سامنے کے طرف باUNDRی ہے چھواتر میٹر کی کورس کی طرف اگر دسا میں بات کر رہے تاہاں پر ایک ایتر میٹر کی لونگون کی طرف کورس کی طرف 65 میٹر کی بامنٹری اگر بات کیسے تھیڑ مین پر تھیڑ مین پر ماہ تر چھپن میٹر کی بامنٹری فائن لیک کی اگر بات کر رہے چون میٹر کی بامنٹری جائے گی فائن لیک پر میڈ وکیر drained چیتر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لوگوں نے دوسرہ میں اس تھیتر میٹر کی باؤنڈریز رہے گی کچھ اس فرقار کر رہے گا اس میچ میں ڈائیمنسن دونوں ٹیموں کے اگر پہلے انگی لیں ان کے بات کریں تو اس فرقار پہلے انگی لیں ان کے آج پاکستان کے لئے اپنے رکھیں ہیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام محلق لیفٹی بلیواز اچھی اچھی فرم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز اچھی صورت دلانے ہوں کہ پاکستان کو اس میچ میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میچ میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رزوان وکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار احمد دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آغا سلمان دکھیں گے نمبر سات پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن حفریدی اور نمبر یارہ پر اریس روف کل تین اور راؤنڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب پاسٹ گہنواز سائن حفریدی شروعات کریں گے پیس بولنگ اریس روف کے ساتھ کچھ چیز پکار رہے گی پاکستان کی پلینگ لیں آن اگر بہت کی طور بھارت کی پلینگ لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اپننگ کرنے کے لیے آئے ہیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اپننگ نمبر تین پر آئیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر ویکٹ کی پر کا رول آج نبھائیں گے سان گسم نمبر چہ پر رویندر جڑیزہ لیفٹی اور دراؤنڈر ہاردک پائنٹ ہے ٹیم کے اوب کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمید ہی سکتے ہیں آج چبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد سیراز اور نمبر گیارہ پر جسوید بمرا کافی ایشی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچک مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑی ریئے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیون ڈریم ملے ان کی تو کیوکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد ریزوان کو بیٹرز کے اگر بات کی جائے تو روی سرما اور گیارٹ کولی بارت کی طرف سے دو بلیوازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلائے ہوگا ان کے ساتھ اگر پاہستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہو گی تو بابا رازم اور فکر جمال لے سکتے ہو فکر جمال جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابا رازم یہ چار بلیواز لے سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے ان ٹیم میں اگر بات کریں اول راونڈرز کی تو روینجر جڑی جا ساداب خان اور ہاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ اول راونڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہیں اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب صورت بومرہ ورائٹ کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بومرہ سائن افریدی اور حریص روپ کو آپ بولرز میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردشن کریں گے اس میچ میں وائس کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابا رازم میں سے آپ ایک چوائز رہے گی میں نے یہاں پر وائس کپتان بنائے سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیز دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردشن رائے اس کے لائڈوں کا اس حساب سے میں نے وائس کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چاہی کا بڑا مقابلہ اگر پلیرز کے پچھلے تین میچوں کا پردشن جاچے ہو تو یہاں پر بامپا رازم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کے خلاب 111 رنگی پاری کھیل گیا ہیں اسے پہلے افغانستان کی خلاب 86 گندوں میں 60 رنگی پاری کھیل گی تھی اگر بات کیجئے افغانستان خلاب پہلے او ڈی اے میں تو 53 رنگی پاری کھیل گی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آ رہے ہیں یہاں پر بابا رازم کو گپ کپتان رکھ سکتے ہیں وہ ڈریم ایلین ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی 21 میچوں میں اب تک پچاس وکیٹ لے چکے ہیں کافی اچھی گندواجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کیجئے حالیہ فوم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشن ڈیز اخلاب 121 رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلیا تھا اس میں 6 رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاریاں ہمیں دیکھنے کو ملیے ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو روش ٹیلے خلاب ایک ستک جمعہ تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فوم سے آرہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آرہے ہیں روش سرما کے ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں 12 رنگی پاری کھیلی تھی ویشن ڈیز اخلاب اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک ستامر رنگی پاری کھیلی تھی اور ایک سیر رنگی پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آرہے ہیں روش سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور ریسے تک لگا کر آرہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اس ٹریند کے ہم بات کریں تو بھارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بھارت کے ٹیم کی اس ٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گیندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کریں تو میڈل آرڈر اور سپن گیندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکتی بھارتے ٹیم کی پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو ان کی سٹریند ہے میڈل آرڈر بھارتے ٹیم اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بھارتے ٹیم میں دیپ تو سپن گیندوازی ان کی کمزور رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ کھیلا جانا ہے آج کے یہاں پر کنڈی کے میدان پر یہ شیک اپ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ جڑی رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے ہوئے سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کی بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیواجی کرتے وہ تین سو ستیسر منہی تھی پانچ وکیٹ نقصان پر پاکستان کی ٹیم ماتر دو سو بہرہ نمنا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں ٹوچ جی تو کہہ دینا چاہیے تو یہاں پر گیندوجل لینے میں زیادہ فائدہ ہے کیاکہ اس میج میں سالیس پرتیس سات têm یہاں پر چانسی ہے جو رین کے اگر بھارت اس میج میں آتی ہے تو کافی خلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیواجی کرنے والی ٹیم پچھس پرتیس سات مقابلہ جیتی ہے دوسری بلیواجی کرنے والی ٹیم تیس پرتیس سات مقابلہ جیتی ہے یہاں پر خواست کہ اگر explicley class بات کریں تو پہلی پاری کا خواست ہے دو سو سینتالیس brن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی تو دو سو ایک ہے نہیں یہاں پر حوصت کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقاولہ ایشیا کب کھیلا گیا تو 31 اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنا مسیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹھیک ماتر ایک سو سو ٹرن کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکا نے پانچ وکیٹ ہو کر وہ لکھ سے انچالی سو رسائل آسی لکھ لیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپائرز کی بات کریں تو آج کے امپائرز رہیں گے ریچارڈ یلنگ ویڈ اور روجی رہ یہ دو امپائرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپائر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بیڑا مقابلہ آئے ایشیا کب کا آج کھیلا جانا بس کچھ دیر میں مقابلہ شروعنے والا ہے جو ڈھی رہے دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کا بھی تر سبسکرائب نہیں کے تر سبسکرائب روک لیجئے گا ایش اکب دوزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا پارٹسٹان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایش اکب دوزار تیس کا بس کچھ دیر میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے جو ڈھی رہے ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں باب اور آجم دونوں کے لائٹ دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرپ میں کرنے کا سب سے پہلے بات کر لیں بھارت کے سکوارڈ کی بھارت میں روی سربان ٹیم کے کپتان سبمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سیس ایر کی واپسی سے چوٹ کے بعد سورے کمار ایدو سکوارڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سورے کمار ایدو تلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبو کریں گے انڈیا کے لئے کید راول اب تک ٹیم کا ایسا لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچیر میں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کید راول ایسان گسن کو موقع میں لگا پلینگ ایلیون میں ویکٹ کیپر بلیواز کی طور پر کھیلیں گے ایسان گسن کپتان اوپ وائس کپتان ہاردیک پانڈیا نمبر چھے پر بلیواز ہی کرتے جس سکتے ہیں ہاردیک پانڈیا ساردیک ٹھاکور کو اس میچ میں پلینگ ایلیون کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکثر پٹیلہ اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وائن گیندواز بھارت کی پلینگ ایلیون میں سائی میں گننے کا پورا پورا چانچ ہے کلدی پیادو کا جسفریت بھومرا واپسی کر رہے ہیں چوٹ کے بعد ایرلین دوڑی پر جروع پرباوی تھی گیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامل ہے محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی ای میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئے ایش اکب میں کچھ اس پرکار ہے بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگ ایلیون کی رویس سرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویس سرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لئے گا سببان گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لئے سیس ایر واپس جگر رہے ہیں چوٹ کے بعد اوڈ راؤنڈر سیس ایر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ سمالیں گے ایسان کسن کہ اذا راول چوٹ کے چلتے بھارے ٹائم سے اسی ایسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں ریوانڈر جیڑیزہ نمبر چھے پر دکھ سکتے ہیں آل راؤنڈر ہی کھلاڑی لیفٹ آم آب سپینر اور لیفٹ ہی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈا ٹائم کے ویس کپتان پلیں گلیواز سامل کے گئے ہیں بلیوازی اور گیندوازی دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار آل راؤنڈر کے ساتھ ٹیم اٹھ رہے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جز افکار رہے گی بھارت کے پلیں گلیوازن اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلیں گلیوازن کی پاکستان کے لئے فقر جمان اور امام الحق کریں گے ٹیم کی اوپننگ پاکستان کے سب سے بہترین کھلاڑی باغر آجام آئیں گے نمبر تین پر محمد رزوان وکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راؤنڈر اکھلاڑی ساداب خان اول راؤنڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائین افریدی تیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز حریص روف تیز گیندواز تین تیز گیندواز اور تین سپنرز کے ساتھ رہی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہی گی پہلے میچ میں پلے انگلیوان پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ صورت ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویڈر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیشن سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے میچ کے وقت آج 22 ڈگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہمی ڈیٹی کی بات کی جائے 26% وہاں پر ہمی ڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا اس مقابلے میں 24% 35% میں بارس کے اگر بات کی جائے موسمی حکولی ملا کر تو آج بادل چھائے دیں گے میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پاسٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتو پونے ویکیٹ پچھلی دس میچوں میں چون پر تیسٹ مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں ویکیٹ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ ویکیٹ لیں پیس گیندوازوں نے چینس پر تیسٹ ان کا یہاں پر ویکیٹ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابلے بھارت نے جیتے ہیں جبکی ماتر تین مقابلے جیتنے کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے جوڑے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ کی ڈائمینسنز کی سامنے کی طرف باؤنڈ رہے گی چھوٹر میٹر کی کورس کی طرف دسان میں بات کریں تو یہاں پر میڈ وکیٹ چھوٹر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لوگوں نے دسان میں چھوٹر میٹر کی باؤنڈریز رہے گی کچھ اس پرکار کر رہے گا اس میچ میں ڈائمینسن دونوں ٹیموں کے اگر پہلیں گے لیں ان کے بات کریں تو اس پرکار پہلیں گے لیں ان کے آج پاکستان کے لئے اپنے رکھیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام منلک لیفٹی بلیواز اچھی بھارت کو پٹکنی دینی اس میچ میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رجوان وکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار احمد دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگا سلمان دکھیں گے نمبر سات پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن حفریدی اور نمبر یارہ پر ایریس روف کل تین اور راؤنڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب پاسٹ گینراز سائن حفریدی سروات کریں گے پیس بولنگ ایریس روف کے ساتھ کچھ چیز پکار رہے گی پاکستان کی پلینگ لیں اور اگر بہت کی طرح بھارت کی پلینگ لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آئیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر رہیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر ویکٹ کی پر کا رول آج نبھائیں گے سان گسم نمبر چہ پر رویندر جڑیزہ لیفٹی اوز راؤنڈر ہارڈ دیکھ پائنڈ ہے ٹیم کے اوپ کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمیت دیکھ سکتے ہیں آج چبکہ نمبر دس پر دیکھیں محمد سیراز اور نمبر گیارہ ویسوید بمرا کافی ایشی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچر مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑی ریئے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیون دریم لیون کی تو کیوکیٹ گپر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرس کے اگر بات کی جائے تو روی سرما اور ویارٹ کولی بارت کی طرف سے دو بلیواز آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلائے ہوگا ان کے ساتھ اگر پاہستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہوگی تو بابا رازم اور فکر جمال لے سکتے ہو فکر جمال جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابا رازم یہ چار بلیواز رکھ سکتے ہیں آپ کی ڈریم لیون ٹیم میں اگر بات کریں اول راونڈرز کی تو روینجر جیڈیجا ساداب خان اور حاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ اول راونڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہو روینجر جیڈیجا ویرائٹ کولی میں سے آپ میں نے یہاں پر کپتان روینجر جیڈیجا پر رکھا ہے اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب فکر بمرا ویرائٹ کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بمرا سائن افریدی اور ہیڈی سروپ کو آپ بولرز میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردس میں کریں گے اس میچ میں ویرائٹ کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوز رہے گی میں نے یہاں پر ویرائٹ کپتان بنائے سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیج دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردسہ رہا ہے اس کی لائڈوں کا اس حساب سے میں نے ویرائٹ کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چیک کا بڑا مقابلہ سبھی اگر پلیئرز کی پچھلے تین میچوں کا پردسہ رہاچے ہو تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کی خلاب اگر بات کی جائے اگر بات کی جائے اپگنستان خلاب پہلے اوڈی اے میں تو تریپنس رنگ کی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آرہے ہیں یہاں پر بابر آزم کو گپ کپتان رکھ سکتے ہو ڈریم ایلین ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی اکیس میچوں میں اب تک پچاس وکیٹ لے چکے ہیں کافی اچھی گیند راجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے حالیہ فوم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشن ڈیزر خلاب ایک سو اکیس رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے تو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں چھہتر رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاری ہمیں دیکھنے کے لئے ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاب ایک ستک جمعہ تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے ملی تھی اچھی فوم سے آ رہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آ رہے ہیں ہوئی سرما کی ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں بارہ رنگی پاری کھیلی تھی ویشن ڈیزر خلاب اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک ستامر رنگی پاری کھیلی تھی اور ایک اسیر رنگی پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آ رہے ہیں ہوئی سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور ریسے تک لگا کر آ رہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اس ٹریند کے ہم بات کریں تو بھارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بھارت کے ٹیم کی اس ٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گیندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کریں تو میڈل آرڈر اور سپن گیندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکتی بھارتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سٹریند ہے میڈل آرڈر بھارتے ٹیم کی اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بھارتے ٹیم میں ڈیپت اور سپن گئن وزین کی کمجور رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ کھلا جانا ہے آج کے اس یہاں پر کینڈی کے میدان پر یہ شیک اپ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ جڑی رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کی جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے میں سے اگر بہارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیواجی کرتے ہو تین سو ستیسر بنائے تھے پانچ وکیٹ نقصان پر پاکستان کی ٹیم مہتر دو سب بہارہ نمنا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں ٹو جی تو کہہ دینا چاہی تو یہاں پر گیندوجل لینے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں چالیس پرتیسٹ یہاں پر چانسیز ہے رین کے اگر بارسی اس میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیواجی کرنے والی ٹیم پچیس پرتیسے مقاولی جیتی ہے یہاں پر اہست کی اگر ہم بات کریں تو پہلی پاری کا اہست ہے دو سو سینتالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دو سو ایک ہیں نہے یہاں پر اہست کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقاولہ ایسیہ کف کھیلا گیا تو اہست کو اس میدان پر بانگلیدیس بنا مسیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتے ایک سو سو ٹرن کے اوپے ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکا نے پانچ وکیٹ خوکر بولک سے انچالیس ہو آسیل گلیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم ہم امپائرز کی بات کریں تو یہاں آج کے امپائرز رہیں گے ریچارڈ یلنگ ویڈ اور روجی را یہ دو امپائرز رہیں گے پول ویلنس رہیں گے آج کے تیسری امپائر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ آئے ایش ایک اپ کا آج کھیڑا جانا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کبھی تر سبسکرائب نہیں کے ساتھ سبسکرائب روکہ لیجئے گا ایش ایک اپ دو ہزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا پاکستان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ آئے ایش ایک اپ دو ہزار تیس کا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے ہیں فامر ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں ہیں بابو آجم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرپنے کرنے کا سب سے پہلے بات کر لیں بھارت کے سکوائڈ کی بھارت میں روی سروان ٹیم کے کپتان سب من گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سیس ایر کی باب سیدھے چوٹ کے بعد سوری کمار ایدو سکوائڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سوری کمار ایدو تیلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبی کریں گے انڈیا کے لیے کید راول اب تک ٹیم کا اشار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچیر میں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کیل راول ایسان گسن کو موقع ملکہ پلینگلیون میں ویکٹ کی پر بلیواز کی طور پر کھیلیں گے ایسان گسن کپتان اوپ کوئس کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیواز ہی کرتا دکھ سکتے ہیں ہاردک پانڈیا ساردک تھاکور کو اس میچ میں پلینگلیون کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکثر پٹیل اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وین گیندواز ایرلین دوڑی پر ضرور پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے ایسان گسن میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پابستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامن لے محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی اے میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئیسان گسن میں کچھ اس پکار اب بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگلیون کی رویسرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویسرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لئے گا سببان گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لئے سیئے سیئر واپس کر رہے ہیں چھوٹ کے بعد اوڈ راؤنڈر سیئے سیئر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ سمالیں گے ایسان کسن کہ اگر آل چھوٹ کے چلتے بھارے ٹیم سے اسی اوڈ جس سے ایسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں ریوانڈر زیڈیزہ نمبر سی پر دیکھ سکتے ہیں آل راؤنڈر ایک ہلاڑی لیفٹ ٹائم آب سپینر اور لیفٹی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈا ٹیم کے وائٹس کپتان پلیں گلیواز سامیل کے گئے ہیں بلیوازی اور گیندوازیم دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ چار آل راؤنڈرز کے ساتھ ٹیم اٹھ رہے گی کلدی پیادو محمد سامی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جزبکار رہے گی بھارت کے پلیں گلیوان ہاں بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلیں گلیوان کی پاکستان کے لئے فقر جمان اور امام الحق کریں گے ٹیم کی اوپننگ پاکستان کے سب سے بہترین کھلاڑی باگر آزم آئیں گے نمبر تین پر محمد رجوان وکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راؤنڈر اکھلاڑی ساداب خان اول راؤنڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائین افریدی تیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز حریف روف تیز گیندواز تین تیز گیندواز اور تین سپینرز کے ساتھ اترے گی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہے گی پہلے میج میں پلئنگ لیون پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ سوز ہونے والا جوڈی ریف ہمارے ساتھ اگر ویڈر کی بات کی جائے اس میدان پر پلئے کے لئے انٹرنیشنل سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر مقابلہ کھیلا جانا ہے میج کے وقت آج باہش ڈیگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہومی ڈیٹی کی بات کی جائے چھینشی پرتیسط وہاں پر ہومی ڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا دسکتہ اس مقابلے میں چاریس پرتیسط چانسی سے میج میں باہر اس کے اگر بات کی جائے موسمی خوری ملا کر تو آج بادل سائے رہیں گی میدان پر اگر پیچ پر پچھ کی بات کریں تو یہاں پر پھاشٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتوپون یہ وکیٹ پچھلی دس میچوں میں چون پرتیسط مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں وکیٹ گرسندر وکیٹ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ وکیٹ لیں پیس گیندوازوں نے چینس پرتیسط ان کا یہاں پر وکیٹ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابل بھارت نے جیتے ہیں جبکی ماتر تین مقابلوں جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے زودے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ کی ڈائمنیشنز کی سامنے کی طرف باؤنڈر رہی ہے چھو asynchronیو متر کی کورس کی طرف اگر د Birthday میں بات کریں تو لوگوں کی طرف کورس کی طرف 65 نہیں TJ کی باؤنڈری اگر بات کچھ تھےڑ مین پر تھےڑ مین پر ماہ تار 56 міٹر کی باؤنڈری فان لگ اگر بات کریں چون میٹر کی باؤنڈری رہی گی فان لگ پر میڈ وکیلڈ چھتر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لوگوں نے تساہ میں اس تھیتر میٹر کی باؤنڈریز رہے گی کچھ اس پرکار کر رہے گا اس میچ میں ڈائیمنسن دونوں ٹیموں کے اگر پہلے ہیں گے لیں ان کی بات کریں تو اس پرکار پہلے ہیں گے لیں ان کے آج پاکستان کے لئے اپنے رکھیں ہیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام انلک لیفٹی بلیواز اچھی اچھی فارم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز اچھی صورت دلانے ہوگی پاکستان کو اس میچ میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میچ میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رزوان ویکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار رحمت دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگا سلمان دکھیں گے نمبر سات پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن حفریدی اور نمبر یارہ پر حدیس روف کل تین اور راؤنڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب پاسٹ گیندواز سائن حفریدی صورت کریں گے پیس بولنگ حدیس روف کے ساتھ کچھ چیز پکار رہے گی پاکستان کی پلیں گے لیں اگر بہت کی زیادہ بھارت کی پلیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اپننگ کرنے کے لئے آئے ہیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اپننگ نمبر تین پر آئیں گے بھازی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر وکیٹ کی پر کا رول آئی نبھائیں گے سان کی سن نمبر چہ پر رویندر جڈیزا لیفٹی اوز راؤنڈر ہاردی پائنڈ ہے ٹیم کے اوب کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمید دکھ سکتے ہیں آج چبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد سیراز اور نمبر گیارہ پر دس پر بھومرا کافی اچھی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچک مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑے رہے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیں گے انڈریم ملے ہوں گی تو کیوکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرز کے اگر بات کی جائے تو روی سرما اور ویارٹ کولی بارت کی طرف سے دو بلیازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلاڑیوں کا ان کے ساتھ اگر پالیستان سے آپ دو بلیاز لینا چاہو گی تو بابر آزم اور فکر جماع لے سکتے ہو فکر جماع جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز رہ سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے ہون ٹیم میں اگر بات کریں آل راونڈرز کی تو روینجر جیڈیجا ساداب خان اور ہاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ آل راونڈرز میچ کے اگر آپ کپٹان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب صورت بلیواز ورائٹ کولی میں سے کسی کو کپٹان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بلیواز سائن افریڈی اور حریص روپ کو آپ بولرز میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردشن کریں گے اس میچ میں وائس کپٹان کے اگر بات کریں تو سائن افریڈی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوز رہے گی میں نے یہاں وائس کپٹان بنائے سائن افریڈی کو آپ اپنے حساب چیز دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردشن رائے اس کے لائیڈوں کا اس حساب سے میں نے وائس کپٹان اور کپٹان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چاہی کا بڑا مقابلہ اگر پلیئرز کے پچھلے تین میچوں کا پردشن جاچے ہو تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کے خلاب ایک سو اکیونٹرن کی پاری کھیل گئے ہیں سب سے پہلے اوڈی اے میں تو ترے پندرن کی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آ رہے ہیں یہاں پر بابر آزم کو آپ گپ کپٹان رکھ سکتے ہو ڈریم ایلین ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی اکیس میچوں میں اب تک پچاس وکٹ لے چکے ہیں کافی اچھی گیندواجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے حالیہ فرم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشنڈیز کے خلاف ایک سو اکیس ان کی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے تو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں چھیتر ان کی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاریاں ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاف ایک ستک جمعہ تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فرم سے آرہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آرہے ہیں ویرات سرما کی ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں بارہ رنگ پاری کھیلی تھی ویشنڈیز کے خلاف اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک سٹانز رنگ پاری کھیلی تھی اور ایک سٹانز رنگ پاری کھیلی تھی کافی اچھی فرم سے آرہے ہیں ویرات سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور ستک لگا کر آ رہے ہیں دونوں ٹیموں کی اگر کمزوری اور اسٹریند کی ہم بات کریں تو باہرتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں باہرتے ٹیم کی اسٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گہندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کریں تو میڈل آرڈر اور اسپن گہندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری ریسکتی باہرتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سٹریند ہے میڈل آرڈر بلیوازی اور پیس گہندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بلیوازی میں ڈیپت اور اسپن گہندوازی ان کی کمزوری ریسکتی میں کافی بڑا مقابلہ کھلا جانا ہے آج کہ یہاں پر کینڈی کے میدان پر یہ شیک اپ کا سب سے بڑا مقابلہ جڑی رہے ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے میں سے اگر بھارت کی ٹیم کی بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھیلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیوازی کرتے ہو پاکستان کی ٹیم ماتر دو سب بھارہ نمنا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں ٹو جی تو کہہ دینا چاہے تو یہاں پر گیندوجل لینے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالس پرتیس سٹ یہاں پر چانسیز ہے رین کے اگر بارسی اس میچ میں آتی ہے تو کافی خلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیوازی کرنے والی ٹیم پچھل پرتیس سٹ مقابلہ جیتی ہے یہاں پر پہلے بلیوازی کرنے والی ٹیم پرتیس پرتیس سٹ مقابلہ جیتی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو تہلی پاری کا اگر بات کریں دو سو سینٹالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دو سو ایک اگر نئے یہاں پر اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقابلہ ایشیا کپ کھیلا گیا تو تیس اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنام سیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو چو سو ٹرن کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکا نے پانچ وکیٹ خوکر بولک سے انچالیس اور میں سائل اسی لکھلیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپائرز کی بات کریں تو آج کے امپائرز رہیں گے ریچارڈ ایلنگ ویڈ اور روجی را یہ دو امپائرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپائر میچ ریفری رہیں گے زواغل شرینات بڑا مقابلہ ایش ایک اپ کا ہے آج کھڑا جانا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کو بھی تر سبسکرائب نہیں کیسا سبسکرائب روپ لیجئے گا ایش ایک اپ دو جار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھلا جائے گا پاکستان ملا بھارت کے بیچ سبسکر بڑا مقابلہ ایش ایک اپ دو جار تیس کا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے ہیں فامر ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سبسکر بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں ہیں باب اور آزم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرفنے کرنے کا سب سے پہلے بات کر لیں بھارت کے سکوائڈ کی بھارت میں روی سروہ ٹیم کے کپتان سبمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سیس ایر کی واپسی سے چوٹ کے بعد سورے کمار ایدو سکوائڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سورے کمار ایدو تلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبی کریں گے انڈیا کے لیے کیب راول اب تک ٹیم کا اشار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچیر میں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کیب راول ایسان گسن کو موقع ملے گا پلینگ ایلیون میں ویکٹ کی پر بلیواز کی طور پر کھیلیں گے ایسان گسن کپتان اوپ کوئس کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیواز ہی کرتے دکھ سکتے ہیں ہاردک پانڈیا ساردک تھاکور کوئس میچ میں پلینگ ایلیون کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکثر پٹیل اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وین گیندواز بھارت کی پلینگ ایلیون میں سائمی گننے کا پورا پورا چانچ ہے جائے کلدی پیادو کا جسفریت بومرا واپسی گھر رہے ہیں چوٹ یہ بعد آئرلین دوڑے پر ضرور پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامل محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی ایم میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئے ایش اکب میں کچھ اس پکار اب بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگ ایلیون کی رویس شرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویس شرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آس اومن گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لیے سیئے سیئے سیئر واپس کر رہے ہیں چوٹ کے بعد اوڈ راؤنڈر سیئے سیئر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ سمجھ لیں گے ایسان کسن کہ اگر راول چوٹ ہی چلتے بھارے ٹیم سے اسی وجہ سے ایسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں رویاندر جیڈیزہ نمبر چھے پر دکھ سکتے ہیں اوڈ راؤنڈر ایک کھلائی لیفٹ آم آب سپنر اور لیفٹی بلیازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈا ٹیم کے وائٹس کپتان پلے انگلیون سامیل کے گئے ہیں بلیازی اور گیندوازی ان دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ چار راؤنڈرز کے ساتھ ٹیم اترے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جزبکار رہے گی بھارت کے پلے انگلیون محمد رجوان وکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راؤنڈر ایک کلائی ساداب خان اول راؤنڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائن افریدی ٹیز گیندواز نشیم سا ٹیز گیندواز علیس روف ٹیز گیندواز تین ٹیز گیندواز اور تین سپننرز کے ساتھ اترے گی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہ گی پہلے میج میں پلے انگلیون پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ سوز دہونے والا جوڈی ریف ہمارے ساتھ اگر ویڈر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیشنل سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے میج کے وقت آج بائش ڈیگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہمیڈیٹی کی بات کی جائے چھینشی پرتیسط وہاں پر ہمیڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا درستگیتہ اس مقابلے میں چاریس پرتیسط چانسیز میریس میں بارس کے اگر بات کی جائے موسمی خلی ملا کر تو آج بادل سائے رہیں گے میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پھاشٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتوپون یہ ویکیڈ پچھلی بس میچوں میں چون پرتیسط مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں ویکیڈ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ ویکیڈ لیے ہیں پیس گیندوازوں نے چینس پرتیسط ان کا یہاں پر ویکیڈ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کی جائے بھارت پنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابل بھارت نے جیتے ہیں جبکی ماتر تین مقابلوں جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا جھوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں ہم گراؤنڈ کی دائمینشنز کی سامنے ایک طرف باؤنڈر رہے گی چھوٹر میٹر کی کورس کی طرف اگر دسان میں بات کر رہے تو وہاں پر گتر میٹر کی رہے گی لوگوں کی طرف کورس کی طرف پیسٹ میٹر کی باؤنڈری اگر بات کی جائے تھیڈ مین پر تھیڈ مین پر ماتر چھپن میٹر کی باؤنڈری فائن لے کے اگر بات کر رہے چون میٹر کی باؤنڈری رہے گی فائن لے کے پر میڈ وکیڈ چھوٹر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لوگوں کی دسان میں چھوٹر میٹر کی باؤنڈری رہے گی کچھ اس پرکار کر رہے گا اس میٹر میں ڈائمینشن دونوں ٹیموں کے اگر پہلے انگیلے ان کی بات کریں تو اس پرکار پہلے انگیلے انتر کی آج پاکستان کے لئے اپنے رکھیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام محلق لیفٹی بلیواز اچھی اچھی فارم لے کر آرہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہو کہ پاکستان کو اس میز میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میز میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رزوان وکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار رحمت دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگر سلمان دکھیں گے نمبر سات پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن حفریدی اور نمبر یارہ پر حدیس روف کل تین اور راؤنڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب پاسٹ گیندواز سائن حفریدی سوروات کریں گے پیس بولنگ حدیس روف کے ساتھ کچھ جیسے فکار رہے گی پاکستان کی پلیں گے لیں آن اگر بہت کی جائے بھارت کی پلیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آئیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر پر آئیں گے بھارت کی کھونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر ویکٹ کی پر دا رول آن مہینگی سان گسن نمبر چہ پر رویندر جڑی جا لیفٹی آل راونڈر ہاتھ دیکھ پائنڈ ہے ٹیم کی اوپ کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمجھ دیکھ سکتے ہیں آج جبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد سیراز اور نمبر گیارہ ویسوید بمراہ کافی اچھی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچک مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑی ریئے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیون ڈریم ملے ان کی تو کیوکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرز کے اگر بات کیسے ہوئے تو رویس حرما اور گیرات کولی بارت کی طرف سے دو بلیوازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلاڑے ہوگا ان کے ساتھ اگر پاہستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہو گی تو بابر آزم اور فکر جمال لے سکتے ہو فکر جمال جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز رہ سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے ان ٹیم میں اگر بات کریں اول راونڈرز کی تو روینجر جڑی جا ساداب خان اور حیردک پانڈیا یہ تین ٹوپ اول راونڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہیں روینجر جڑی جا ویرائٹ کولی میں سے میں نے یہاں پر کپتان روینجر جڑی جا پر رکھا ہے اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب صرف بلیواز ویرائٹ کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بلیواز سائن افریدی اور حلی سروپ کو آپ بولرز میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردستان کریں گے اس میچ میں ویرائٹ کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوئیس رہے گی میں نے یہاں ویرائٹ کپتان بنائے سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیس دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردستان رائے اس کی لائیڈوں کا اس حساب سے میں نے ویرائٹ کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چاہیس کا بیڑا مقابلہ سبھی اگر پلیئرس کے پچھلے تین میچوں کا پردستان جاچے ہو تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کے خلاب ایک سو اکیانز رنگی پاری کھیل کر ہیں اس سے پہلے افغانستان کے خلاب چھیانسی گندوں میں سو اٹھ رنگی پاری کھیلی تھی سکتے ہو ڈریم ایلین ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی اکیس میچوں میں اب تک پچاس وکڑ لے چکے ہیں کافی اچھی گندوازی کرتے ہیں سائن افریدی ویرائٹ کولی کی اگر بات کی جائے حالیہ فوم کی تو ویرائٹ کولی نے پچھلے میچ میں ویشن ڈیز رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں چھیتر ان کی پاری کھیلی تھی پچھلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاب ایک ستک جمعہ تھا اور آئی پیل میں لگاتا اور دو ستک دیکھنے ملی تھی اچھی فوم سے آرہے ہیں ویرائٹ کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آرہے ہیں ہوئی سرما کہ ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں بارہ رنگ پاری کھیلی تھی ویشن ڈیزی خلاب اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک سٹان رنگ پاری کھیلی تھی اور ایک اسی رنگ پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آرہے ہیں ہوئی سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور ستک لگا کر آرہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اس ٹریند کے ہم بات کریں تو بھارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بھارت کے ٹیم کی اس ٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گیندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کریں تو میڈل آرڈر اور سپن گیندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکتی بھارتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سٹریند ہے میڈل آرڈر بھلیوازی اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بھلیوازی میں ڈیپ طور سپنگ اینڈوزین کی کمزور رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ کھیلا جانا ہے آج کے اس یہاں پر کنڈی کے میدان پر یہ شیئے کپ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ جڑی رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ سرو ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کی جائے تو یہاں پر پاکستان کے ٹیم چار مقابلے جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے میں سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلے آجی کرتے ہو تین سو ستیس نے بنائے تھے پانچ وکیٹ نقصان پر پاکستان کی ٹیم ماتر دو سو بہرہ نہ منا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں ٹو جی تو کہہ لینا چاہے تو یہاں پر گیند آجی لینے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالس پرتیس ست یہاں پر چانسے جو ہے رین کے اگر بارسی اس میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بھلے آجی کرنے والی ٹیم پچھلے پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے دوسری بھلے آجی کرنے والی ٹیم تیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے یہاں پر اوسط کی اگر ہم بات کریں تو پہلی پاری کا اوسط ہے دو سو سینتالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دو دو سو ایک رن ہے یہاں پر اوسط کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقابلہ ایسیا کپ کھیلا گیا تو ایک تیس اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنام سیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو چو سوٹ رن کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکا نے پانچ وکیٹ ہو کر وہ لکھ سے 49 اور آسیل کھلیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپائرز کی بات کریں تو آج کے امپائرز رہیں گے ریچارڈ ڈیلنگ ویڈ اور روجیرا یہ دو امپائرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپائر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ آئے اس ایک کپ کا آج کہہ رہا جانا بس کچھ دیر میں مقابلہ سور گنے والا ہے جوڑی رہے دوستہ آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کا بھی تر سبسکرائب نہیں کے ساتھ سبسکرائب تو رکھ لیجئے گا ایش اکب دوزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھلا جائے گا پاکستان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایش اکب دوزار تیس کا بس کچھ دیر میں مقابلہ سور ہونے والا ہے جوڑی ریف ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں بابلہ آجم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرپ میں کرنے کا سب سے پہلے بات کر لیں بھارت کے سکوارڈ کی بھارت میں روح سربان ٹیم کے کپتان سودمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سی سیر کی واپسی سے چوٹ کے بعد سورے کمار ایدو سکوارڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سورے کمار ایدو تیلک ورمہ لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبو کریں گے انڈیا کے لیے کیل راول اب تک ٹیم کا احسار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچیویں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کیل راول ایسان کسن کو موقع میں لگا پھلیں گے ان میں ویکٹ کیپر بلیواز کے طور پر کھلیں گے ایسان کسن کپتان اوپوائز کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیوازی کرتے دکھ سکتے ہیں ہاتھ دکھ پانڈیا ساردک تھاکور کو اس میچ میں پھلیں گے لیے ان کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکسر پٹیل اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وین گیندواز باہر کی پھلیں گے لیے ان میں سائمیں گرنے کا پورا پورا چانچ ہے جائے کلدی پیادو کا جسپرید بومرا واپسی کر رہے ہیں چوٹ کے بعد ایرلین دوڑے پر ضرور پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامن لے محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی اے میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئی شاکب میں کچھ اس پرکارہ بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلیں گے لے ان کی رویس شرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویس شرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے گا آس امن گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لیے سیس ایر واپس کر رہے ہیں چوٹ کے بعد آج راونڈر سیس ایر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ سامن سمالیں گے ہیسان کسن کہ اگر آل چوٹے چلتے بہار ایک ٹیم سے اسی وجہ سے ہیسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں راونڈر جڑیزہ نمبر چھے پر دکھ سکتے ہیں آل راونڈر ایک ہلاڑی لیفٹ آم آب سپینر اور لیفٹی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈا ایک ٹیم کے وائس کپتان پلیں گلیواز سامنل کے گئے ہیں بلیوازی اور گیندوازی دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار آل راونڈرز کے ساتھ ٹیم اترے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جزبکار رہے گی بھارت کے پلیں گلیوازی اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلیں گلیوازی پاکستان کے لئے فقر جمان اور امام الحب کریں گے ٹیم کی اوپننگ پاکستان کے سب سے بہترین کی لیڑی بابر آزم آئیں گے نمبر تین پر محمد رجوان وکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راونڈرے کلیڈی ساداب خان اول راونڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائن افریدی تیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز حریس روف تیز گیندواز تیز گیندواز اور تین سپنڈرز کے ساتھ اترے گی پاکستانی کی ٹیم کچھ اس پرکار رہے گی پہلے میچ میں پلے انگلیوان پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ صورت ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویڈر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیسل سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر مقابلہ کھیلا جانا ہے میچ کے وقت آج بائش ڈگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہمیڈیٹی کی بات کی جائے چھینشی پرتیسط وہاں پر ہمیڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا دستگیس مقابلے میں چاریس پرتیسط چانس سے میچ میں بارس کے اگر بات کی جائے موسمی خوری ملا کر تو آج بادل سائے رہیں گے میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پھاشٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ ہے مہتوپونی ویکیڈ پچھلی دس میچوں میں چون پرتیسط مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں ویکیڈ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ ویکیڈ لیں پیس گیندوازوں نے چیلیس پرتیسط ان کا یہاں پر ویکیڈ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابل بھارت نے جیتے ہیں جبکہ ماہتر تین مقابلوں جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے جوڑے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ کی ہیڈ مین پر ہیڈ مین پر مہتر چھپن میٹر کی باؤنڈری فائن لیک کے اگر بات کریں چون میٹر کی باؤنڈریز رہے گی فائن لیک پر میڈ وکیٹر چیتر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لوگوں نے دسائمہ چیتر میٹر کی باؤنڈریز رہے گی کچھ اس پرکار کر رہے گا اس میچ پر ڈائیمنسن دونوں ٹیموں کے پہلیں گے لیں ان کی بات کریں تو اس پرکار پر لیں گے لیں انترگی آج پاکستان کے لئے اپنے رکھیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام انلک لیفٹی بلیواز اچھی فرم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہو کہ پاکستان کو اس میچ میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میچ میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رجوان وکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار احمد دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگا سلمان دکھیں گے نمبر سات پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن افریدی اور نمبر یارہ پر اریس روف کل تین اور راؤنڈر اور تین پانچ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب آشٹ گہنراز سائن افریدی سورات کریں گے پیس بولنگ ہریس روف کے ساتھ کچھ جیسے پکار رہے گی پاکستان کی پلیں گے لیں اگر بہت کی جائے بھارت کی پلیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلیواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر رہیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر ویکٹ کی پر دا رول آج نبھائیں گے سان گشن نمبر چہ پر رویندر جڑی جا لیفٹی اور دراؤنڈر ہاتھ دیکھ پائنڈا ٹیم کے اوب کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمیت دیکھ سکتے ہیں آج چبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد شیراز اور نمبر گیارہ بجسوید بمرا کافی اچھی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچک مقاولہ کھیرا جانا ہے اس میدان پر جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقاولہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیون ڈریم ملے ہوں گی تو کیوکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرز کے اگر بات کی جائے تو رویس سرما اور گیارٹ کولی بارت کی طرف سے دو بلیازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلاڑیوں کا ان کے ساتھ اگر پالیستان سے آپ دو بلیاز لینا چاہو گی تو بابر آزم اور فکر جمال لے سکتے ہو فکر جمال جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز رہ سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے ٹیم میں اگر بات کریں آلڈ راؤنڈرز کی تو روینجر جیڈیجا ساداب خان روائٹ کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرس کی تو بھومرہ سائن افریدی اور ہلی سروپ کو آپ بولرس میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردستان کریں گے اس میچ میں وائس کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوئیز رہے گی میں نے یہاں وائس کپتان بنایا سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیز دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردستان رائے اس کے لائیڈوں کا اس حساب سے میں نے وائس کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ شاہ بیڑا مقابلہ سبھی اگر پلیئرس کے پچھلے تین میچوں کا پردستان جا چی ہو تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کی خلاب ایک سو اکیونز رنگی پاری کھیل گئے ہیں اس سے پہلے افغانسطان کی خلاب چھانسی گندوں میں سو اٹھ رنگی پاری کھیلی تھی اگر بات کی جائے افغانسطان خلاب پہلے اوڈی اے میں تو تری پندر رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آرہے ہیں یہاں پر گندواجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے آلیا فوم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشن ڈیز خلاب ایک سو اکیس رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلیا تھا اس میں چھیتر رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاری ہمیں دیکھنے کو ملی ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاب ایک ستک جمعہ تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فوم سے آرہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آرہے ہیں ہوئی سرما کی ہم بات کر لیتے ہیں بہارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں بارہ رنگی پاری کھیلی تھی ویشن ڈیز کی خلاب اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک ستان ان کی پاری کھیلی تھی اور ایک اسیر ان کی پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آرہے ہیں ہوئی سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور ایسا تک لگا کر آرہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اس ٹریند کے ہم بات کریں تو بہارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بہارتے ٹیم کی اس ٹریند اس میچ میں رہ گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گھنگوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کریں تو میڈل آرڈر اور سپین گھنگوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکتی بارتے ٹیم کی پاکستان کے اگر ہم بات کریں تو ان کی سٹریند ہم میڈل آرڈر بللے晚 جی اور پیس گھنگوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بللےimanی میں دیپ تو مقابلہ جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے میں سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بھلیوازی کرتے ہیں تین سو ستیس رہا منائے تھے پانچ وکیٹ نقصان پر پاکستان کی ٹیم ماتر دو سب بہرہا نے منا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں ٹوٹ جی تو کہہ لینا چاہیے تو یہاں پر گیندوجل لینے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالیس پرتیس ست یہاں پر چانسے جو ہے اگر بوارس اس میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بولیوازی کرنے والی ٹیم پچیس پرتیس ست مقابل thirteen تد جو ہے دوسری بولیوازی کرنے والی ٹیم تیس پرتیس ست مقانی جیتی ہے یہاں پر اگر ہم بات کریں تو تہلی پاری کا اppersط ہے دوسوس سنتالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دوسوس ایہ کرنا یہاں پر اوسط کے اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقابلہ ایسیا کب کھیلا گیا تو 31 اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنا مسیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو چو سو ٹرن کے اوپے ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکا نے پانچ وکیٹ ہو کر وہ لکھ سے انچالیس ہور سائل آسی لکھلیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپائرز کی بات کریں یہ دو امپائرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپائر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ ایسیا کب کا یہ آج کہہ رہا جانا رسکوشی دیر میں مقابلہ سور گنے والا ہے جوڑی رہے دوستہ ہم ہمارے ساتھ اگر چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کتا سبسکرائب رکھ لیجئے گا ایسیا کب دوزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا پاکستان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایسیا کب دوزار تیس کا بسکوشی دیر میں مقابلہ سور ہونے والا ہے جوڑی رہے ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں ہیں بابر آجم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرف میں کرنے کا سب سے پہلے بات کر لیں بھارت کے سکوائرڈ کی بھارت میں روی سروا نمبر پانچ پر سور اکمار یادو تلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبیو کریں گے انڈیا کے لیے کیے راول اب تک ٹیم کا احسار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچیر میں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کیے راول ایسان گسن کو موقع میں لگا پھلیں گے لیون میں ویکٹ کیپر بلیواز کی طور پر کھلیں گے ایسان گسن کپتان اپوائز کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیواز سکرتے دکھ سکتے ہیں ہاتھ دکھ پانڈیا رویندر جیڈیتا پھلیں گے لیون میں نظر آئیں گے ساردو تھاکور کو اس میچ میں پھلیں گے لیون کے باہر بیٹھنا پڑ سکتا ہے اکثر پٹیل اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے میں گیندواز باہر کی پھلیں گے لیون میں سائمیں گرنے کا پورا پورا چانچ ہے جائے کلدی پیادو کا جسپرید بھومرہ واپسی کر رہے ہیں چھوٹ یہ بعد آئرلینڈ دوڑے پر ضرور پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے اے شاکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمیٹ ٹیم میں سامل محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی اے میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئی شاکب میں کچھ اس پرکار ہے بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگ 11 کی روی شرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن روی شرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے گا سب من گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ویرات کولی بلیواز ویرات کولی نمبر تین پر خیلیں گے بھارت کے لیے سیئر سیئر واپسی کر رہے ہیں چھوٹ کے بعد آج ویڈکیٹ کیپنگ کا جمعہ ساملیں گے جسان کی سن کہ اگر آہول چھوٹ چلتے باہر ایک ٹیم سے اسی اوجہ سے حسان کیسن کا موقع ملے گا اس میچ میں روی شرما نمبر چھوٹ پر دکھ سکتے ہیں آل راونڈری کھلاڈی لیفٹ آم آب سپینر اور لیفٹی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈا ایک ٹیم کے ویس کپتان بلیواز ویرات کولی بلیوازی اور گیندوازی دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار آل راونڈری کے ساتھ ٹیم اٹھ رہے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جزبکار رہے گی بھارت کے پلینگ 11 اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلینگ 11 کی پاکستان کے لئے فقر جمعان اور امام الحق کریں گے ٹیم کے اوپننگ پاکستان کے سب سے بہترین کھلاڑی باگر آجام آئیں گے نمبر تین پر محمد رجوان ویکٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد آل راونڈری کھلاڑی ساداب خان آل راونڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائن افریدی تیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز علیہ شروف تیز گیندواز تین تیز گیندواز اور تین سپنرز کے ساتھ اترے گی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہے گی پہلے میچ میں پلینگ 11 پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ صورت ہے ہونے والا جوڈی ریف ہمارے ساتھ اگر ویدر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیشن اسٹریڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھلا جانا ہے میچ کے وقت آج 22 ڈگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہومیڈیٹی کی بات کی جائے چھینشی پرتیسط وہاں پر ہومیڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا جا سکتا ہے اس مقابلے میں چھینش پرتیسط چانسے جس میچ میں بارس کے اگر بات کی جائے موسمی کھول ملا کر تو آج بادل چھائے رہیں گی میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پھاشٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتو پونے ویکیڈ پچھلی دس میچوں میں چون پرتیسط مقابلے میں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں ویکیڈ اٹسنٹر ویکیڈ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ ویکیڈ لیے پیس گیندوازوں نے چینس پرتیسط ان کا یہاں پر ویکیڈ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابلے بھارت نے جیتے ہیں جبکہ ماہ تر تین مقابلوں جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے جوڑے رہے اب ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ کی ڈائمینشنز کی سامنے کی طرف باؤنڈر رہے گی چھوٹر میٹر کی کورس کی طرف اگر دشاہ میں بات کر رہے تو وہاں پر ایکیتر میٹر کی رہے گی لوگوں کی طرف کورس کی طرف پیسٹھ میٹر کی باؤنڈری اگر بات کی جائے تھیڈ مین پر تھیڈ مین پر ماتر چھپن میٹر کی باؤنڈری فائن لے کے اگر بات کریں چون میٹر کی باؤنڈری جائے گی فائن لے کے پر میڈ وکیٹر چیتر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لوگوں نے دشاہ میں چیتر میٹر کی باؤنڈری جائے گی کچھ اس پرکار کر رہے گا اس میٹر میں ڈائمینشن دونوں ٹیموں کے اگر پہلے انگلے ان کے بات کریں تو اس پرکار پہلے انگلے ان کے آج پاکستان کے لیے اپنے رکھیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام انلک لیفٹی بلیواز اچھی اچھی فارم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہوگی پاکستان کو اس میٹر میں اگر بھارت کو پٹک نہیں دینی ہے اس میٹر میں نمبر تین پر آئیں گے بابر عظم محمد رجوان وکیٹ کے پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار رحمت دیکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آغا سلمان دیکھیں گے نمبر ساتھ پر نمبر چی پر اتریں گے ساداپ خان محمد نواز دیکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دیکھیں گے سائن افریدی اور نمبر یارہ پر اریس روف کل تین اور راؤنڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب ہاشٹ گیندواز سائن افریدی صورت کریں گے پیس بولنگی اریس روف کے ساتھ کچھ چیز پکار رہے گی پاکستان کی پلائیں گے لیں اگر بہت کی بھارت کی پلائیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آئیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر رہیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریع سیئر ویکٹ کی پر کا رول آج نبھائیں گے سان گسم نمبر چہ پر رویندر جڑی جا لیفٹی اوز راؤنڈر ہارڈ دکھ پائنڈ ہے ٹیم کی اوپ کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمید دکھ سکتے ہیں آج جبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد سیراز اور نمبر گیارہ پر دس پر دیکھیں گے محمد سیراز اور نمبر گیارہ پر دسوید بومرا ڈریم الیون کی تو ویکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرز کے اگر بات کی جائے تو رویس سرما اور گیارہ کولی بارت کی طرف سے دو بلیوازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلا ڈے ہوگا ان کے ساتھ اگر پالیستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہو گے تو بابر آزم اور فقر جمع لے سکتے ہو فقر جمع جو کی ٹیم کی اپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز رہ سکتے ہیں آپ کی ڈریم الیون ٹیم میں اگر بات کریں آل راؤنڈرز کی تو روینجر جریجا ساداب خان اور ہاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ آل راؤنڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہو روینجر جریجا ویرائٹ کولی میں سے آپ میں نے یہاں پر کپتان روینجر جریجا پر رکھا ہے اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب صرف بومرا ویرائٹ روپ کو آپ در سمیں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردستہ کریں گے اس میچ میں وائس کپتان کے اگر بات کریں تو سوائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوز رہے گی میں نے یہاں وائس کپتان بنایا سوائز افریدی کو آپ اپنے حساب سے دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردستہ رہا ہے اس کی لائیڈوں کا اس حساب سے میں نے وائس کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چیک کا بڑا مقابلہ اگر پلیئرز کے پچھلے تین میچوں کا پردستہ رہا ہے تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کی خلاب ایک سو اکیونٹرن کی پاری کھیل کر ہیں اس سے پہلے افغانستان کی خلاب چھیانسی گندوں میں سوائٹرن کی پاری کھیلی تھی اگر بات کی جائے افغانستان خلاب پہلے اوڈی او میں تو ترے پندرن کی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آ رہے ہیں یہاں پر بابر آزم کو آپ گپ کپتان رکھ سکتے ہو ڈریم ایلیون ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی اکیس میچوں میں اب تک پچاس وکڑ لے چکے ہیں کافی اچھی گندوازی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے حالیہ فوم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشنڈی سے خلاب ایک سو اکیس ان کی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلی تھا اس میں چھیتر ان کی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاب ایک ستک زمائے تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فوم سے آ رہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو ٹیلے ستک لگا کر آ رہے ہیں ہوئی سرما کے ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں بارہ رن کے پاری کھیلی تھی ویشنڈی سے خلاب اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک ستاندھ رن کے پاری کھیلی تھی اور ایک اسیر رن کے پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آ رہے ہیں ہوئی سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور اسیر تک لگا کر آ رہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اسٹریند کے ہم بات کریں تو بھارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کی اسٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گیندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کر رہے تو میڈل آئیڈر اور اسپین گیندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکتی بھارتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی اسٹریند ہے میڈل آئیڈر بھارتے ٹیم اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بھارتے ٹیم میں ڈیپ تو اسپین گیندوازی ان کی کمزوری رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ کھلا جانا ہے آج کے اسے یہاں پر کینڈی کے میدان پر یہ شیئے کپ کا سب سے بڑا مقابلہ جڑی رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ سرو ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے میں سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیواجی کرتے تیس سو ستیس نے پانچ نقصان پر پاکستان کی ٹیم ماتر دو سب بہرہ نے منا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں ٹوز جیت اور کہہ دینا چاہے تو یہاں پر گیندوجل لینے میں جیدہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالیس پرتیس ست یہاں پر چانسیز ہے رین کے اگر بارسی اس میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیواجی کرنے والی ٹیم پچیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے دوسری والیواجی کرنے والی ٹیم تیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے یہاں پر اوسط کی اگر ہم بات کریں تو پہلی پاری کا اوسط ہے دو سو سینتھالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دو سو ایک اگر نہیں یہاں پر اوسط کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقابلہ ایسیا کب کھیلا گیا تو تیس اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنا مسیر لنکہ جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو چو سو ٹرن کے اوپے ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکہ نے پانچ وکیٹ خوکر بولک سے انچالیس اور ساہیل آسل کے لیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپائرز کی بات کریں تو آج کے امپائرز رہیں گے ریچارڈ ایلنگ ویڈ اور روجی را یہ دو امپائرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپائر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ آئے ایش ایک اپ کا آج کھیڑا جانا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کبھی تر سبسکرائب نہیں کسیتا سبسکرائب روک لیجئے گا ایش ایک اپ 2023 کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا پاکستان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایش ایک اپ 2023 کا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے دوست ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھیلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں ہیں باب و آزم دونوں کھیلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرپ میں کرنے کا سب سے پہلے بات کرلیں بھارت کے سکوائڈ کی بھارت میں روی سربان ٹیم کے کپتان سبمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سرے سیر کی واپسیدھے چوٹ کے بعد سورے کمار ایدو سکوائڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سورے کمار ایدو تلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبی کریں گے انڈیا کے لیے کیوڑ راول اب تک ٹیم کا اشار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچے میں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کیوڑ راول ایسان گسن کو موقع میں لگا پلینگ لیون میں ویکٹ کی پر بلیواز کے طور پر کھیلیں گے ایسان گسن کپتان اوپوائز کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیوازی کرتے دکھ سکتے ہیں ہاردک پانڈیا ساردک تھاکور کو اس میچ میں پلینگ لیون کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکثر پٹیڑ اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وین گیندواز باہر کی پلینگ لیون میں سائی میں گرنے کا پورا پورا چانچ ہے کلدی پیادو کا جسپرید بومرا واپسی کر رہے ہیں چھوٹ یہ بعد ایرلینڈ دوڑی پر ضرور پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامل محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی اے میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئیش اکب میں کچھ اس پکار ہے بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگ 11 کی روئی سرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن روئی سرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے گا سببان گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھیلیں گے بھارت کے لیے سیئے سیئر واپسی کر رہے ہیں چوٹ کے بعد اوڈ راؤنڈر سیئے سیئر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ سمالیں گے حسان کی سن کہ اگر رہول چوٹ کے چلتے بھارے ٹیم سے اسی وجہ سے حسان کی سن کا موقع ملے گا اس میچ میں روئی اندر جیڈیزہ نمبر سی پر دیکھ سکتے ہیں اوڈ راؤنڈر ایک ہلاڑی لیفٹ ٹائم آب سپینر اور لیفٹی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈا ٹیم کے وائٹس کپتان پلے انگلیون سائمیل کے گئے ہیں بلیاج اور گیندوازیم دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار اوڈ راؤنڈر کے ساتھ ٹیم اٹھ رہے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جزبکار رہے گی بھارت کے پلے انگلیون اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کی پلے انگلیون کی پاکستان کے لئے فقر جمان اور امام ملحب کریں گے ٹیم کی اوپننگ پاکستان کے سب سے بیہترین کھلاڑی باغر آزام آئیں گے نمبر تین پر محمد رزوان ویکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راؤنڈر کھلاڑی ساداب خان اول راؤنڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائن افریدی ٹیز گیندواز نشیم سا ٹیز گیندواز حریص روف ٹیز گیندواز تین ٹیز گیندواز اور تین سپنرز کے ساتھ اترے گی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہے گی پہلے میچ میں پلے انگلیون پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ سوز ہے ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویدر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیشن سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھلا جانا ہے میچ کے وقت آج 22 ڈگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہومیڈیٹی کی بات کی جائے چھینشی پرتیسط وہاں پر ہومیڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا دستکتہ اس مقابلے میں چاریس پرتیسط چانسیز میچ میں باریس کے اگر بات کی جائے موسمی خلی ملا کر تو آج بادل سائے رہیں گے میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پھاشٹ بودرس کو زیادہ سپلدہ ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتوپونے وکیڈ پچھلی دس میچوں میں چون پرتیسط مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں وکیڈ گریسنٹر وکیڈ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ وکیڈ لیں پیس گیندوازوں نے چینس پرتیسط ان کا یہاں پر وکیڈ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابل بھارت نے جیتے ہیں جبکی ماتر تین مقابلوں جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے جوڑے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں ہم گراؤنڈ کی ڈائمینسنز کی سامنے کی طرف باؤنڈری ہے چھوٹر میٹر کی کورس کی طرف دشاہ میں بات کریں تو اس پرکار پر لیں گے لئے اندرگی آج پاکستان کے لئے اپنے رکھیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام محلق لیفٹی بلیواز اچھی اچھی فرم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہوگی پاکستان کو اس میج میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میج میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رزوان ویکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار رحمت دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگر سلمان دکھیں گے نمبر سات پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن حفریدی اور نمبر یارہ پر حدیس روف کل تین اور راونڈر اور تین پاشٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب حاشٹ گیندواز سائن حفریدی سروات کریں گے پیس بولنگ ہیریس روف کے ساتھ کچھ چیز پکار رہے گی پاکستان کی پلیں گے لیں اگر بہت کی ضرور بھارت کی پلیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلیواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آئیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر رہیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی نمبر سات پر دکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمیت دکھ سکتے ہیں آج چبکہ نمبر دس پر دکھیں گے محمد شیراز اور نمبر گیارہ پر دس پر بھومرا کافی اچھی پلیں گے لیں دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلیں گے لیں دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومان سے مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑی رہے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ شروع ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلیں گے لیں گے ان ڈریم ملے ان کی تو کیوکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرز کے اگر بات کی جائے تو روی سرما اور ویڈاٹ کولی بارت کی طرف سے دو بلیوازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلاڑے ہوگا ان کے ساتھ اگر پاکستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہو گی تو بابر آزم اور فکر جماں لے سکتے ہو فکر جماں جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز لے سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے ان ٹیم میں اگر بات کریں اور راونڈرز کی تو روینجر جیڈیجا ساداب خان اور ہاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ اور راونڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہو اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو ضبط بمرا ورائٹ کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بمرا سائن افریدی اور حریص روپ کو آپ بولرز میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردشن کریں گے اس میچ میں وائس کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوئیس رہے گی میں نے یہاں وائس کپتان بنائے سائن افریدی کو آپ اپنے حساب چیز دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردشن رہا ہے اس کے لائڈوں کا اس حساب سے میں نے وائس کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چاہیس کا بڑا مقابلہ سبھی اگر پلیئرز کے پچھلے تین میچوں کا پردشن جاچے ہو تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کے خلاب 111 رنگی پاری کھیل کر ہیں اس سے پہلے افغانستان کے خلاب 83 گندوں میں 60 رنگی پاری کھیلی تھی اگر بات کی جائے افغانستان کے خلاب پہلے اوڈی اے میں تو 53 رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آ رہے ہیں یہاں پر بابر آزم کو آپ گپ کپتان رکھ سکتے ہو ڈریم ملین ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی 21 میچوں میں اب تک 50 وکڑ لے چکے ہیں کافی اچھی گندواجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے حالیہ فوم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویش انڈیز کے خلاب 121 رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں 60 رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاریاں ہمیں دیکھنے کو ملی ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاب ایک ستک جمعہ تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فوم سے آرہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آرہے ہیں اور اس سرما کے ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں 12 رنگی پاری کھیلی تھی ویش انڈیز کے خلاب اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک سٹیانر ان کی پاری کھیلی تھی اور ایک اسیر ان کی پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آرہے ہیں ویرات سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور اس ستک لگا کر آرہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اس ٹریند کے ہم بات کریں تو بھارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بھارت کے ٹیم کی اس ٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گیندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کریں تو میڈل آرڈر اور سپن گیندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکتی بھارتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سٹریند ہے میڈل آرڈر بھلیوازی اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بھلیوازی میں ڈیپت اور سپن گیندوازی ان کی کمزوری کہ اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ کھیلا جانا ہے آج کے اس یہاں پر کینڈی کے میدان پر یہ شیئے کپ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ جڑی رہے ہے ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ سروہ ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلے جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے میں سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے پانچ میں سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیواجی کرتے ہو تین سو ستیس نے منائے تھے پانچ وکیٹ نقصان پر پاکستان کی ٹیم ماتر دو سو بہرہ نے منا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں تو کہہ دینا چاہے تو یہاں پر گیندوجل لینے میں جیدہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالس پرتیس ست یہاں پر چانسیز ہے رین کے اگر بارسی اس میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیواجی کرنے والی ٹیم پچھلے پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے دوسری بلیواجی کرنے والی ٹیم تیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے یہاں پر احسط کی اگر ہم بات کریں تو پہلی پاری کا احسط ہے دو سو سینٹالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دو دو سو ایک اگر نہیں یہاں پر حسط کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقابلہ ایسیا کب کھیلا گیا تو 31 اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنا مسیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو چو سوٹ رن کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکا نے پانچ وکیٹ ہو کر وہ لکس سے انچالیس اور ساہل آسیل کھلیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپئرز کی بات کریں تو یہاں آج کے امپئرز رنگی ریچارڈ ایلنگ ویڈ اور روجی رہا یہ دو امپئرز رنگے پول ویلنگ سے رنگے آج کے تیسری امپئر میچ ریفری رنگے جواغل شرینات بڑا مقابلہ ایسیا کب کھا ہے آج کہہ رہا جانا ہے بس کچھ دیر میں مقابلہ سور گانے والا ہے جوڑی رہے ہیں دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کبھی تر سبسکرائب نہیں کتا سبسکرائب جو رکھ لیجئے گا ایسیا کب دوزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھلا جائے گا پارٹسٹان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایسیا کب دوزار تیس کا بس کچھ دیر میں مقابلہ سور گانے والا ہے جوڑی رہے ہیں فامر ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں بابا آجم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرپ میں کرنے کا سب سے پہلے بات کرلیں بھارت کے سکوائڈ کی بھارت میں روی سرواں ٹیم کے کپتان سبمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سیس ایر کی واپسی سے چوٹ کے بعد سوری کمار ایدو سکوائڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سوری کمار ایدو تلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبو کریں گے انڈیا کے لیے کید راول اب تک ٹیم کا اشتار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچیر میں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کید راول ایسان گسن کو موقع ملکہ پلیں گے لے انہیں ویکٹ کیپر بلیواز کی طور پر کھیلیں گے ایسان گسن کپتان اپھوایس کپتان ہردک پانچیا نمبر چھے پر بلیوازی کرتاج دکھ سکتے ہیں ہردک پانچیا رویندر جیٹی تا پلیں گے انہیں نظر آئیں گے ساردک ڈھاکور کو اس میچ میں پلیں گے ان کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکثرت پٹیڑ ڈرانڈر موجود کلدی پیادہو بھارت کی پلیں گے لے انہیں سنوٹ دنوے گر پر سانڈ نگ ساہی شاہ چ cobra جسورید بھومرہ واپسی کر رہے ہیں چوٹ یہ بعد آئیڈ لینڈ دوڑی پر ضرور پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامن لے محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی اے میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئیس اکب میں کچھ اس پرکارہ بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلیں گے ان کی رویسرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویسرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے گا سببان گل بھلیواز رائٹ ہینڈ بھلیواز ویرات کولی بھلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بھلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر خیلیں گے بھارت کے لیے سیئر سیئر واپس کر رہے ہیں چوٹ کے بعد اوڈر آنڈر سیئر سیئر آج ویڈکیٹ کیپنگ کا جمعہ سمالیں گے ہیسان کسن کہ اگر ہول چوٹے چلتے بھارے ٹیم سے اسی وجہ سے ہیسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں رہنڈر جیڈیزا نمبر سی پر دکھ سکتے ہیں اوڈر آنڈر اکھلاڈی لیفٹ آم آب سپنر اور لیفٹی بھلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈا ایک ٹیم کے وائس کپتان پھلیں انگلینم سائمیل کے گئے ہیں بھلی آج اور گیندوازیم دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار آل راونڈرز کے ساتھ ٹیم اترے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جزبکار رہے گی بھارت کے پلیں انگلینم اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلیں انگلینم کی پاکستان کے لئے فقر جمعان اور امام الحب کریں گے ٹیم کی اوپننگ پاکستان کے سب سے بیہترین کی لیڑی باور آجم آئیں گے نمبر تین پر محمد رجوان وکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راونڈر اکھلاڑی ساداب خان اول راونڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائین افریدی ٹیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز علیس روف تیز گیندواز تین تیز گیندواز اور تین سپنرز کے ساتھ تو ترے گی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہ گی پہلے میچ میں پلے انگلیون پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ سوز ہے ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویڈر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیشنل سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے میچ کے وقت آج 22 ڈیگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہومیڈیٹی کی بات کی جائے تو چھینشی پرتیسط وہاں پر ہومیڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا دستگیز مقابلے میں چاریس پرتیسط چانسیز اس میریس میں بارس کے اگر بات کی جائے موسمی خوری ملا کر تو آج بادل سائے رہیں گی میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر فاشٹ بودرس کو زیادہ سپلدہ ہے ملتے نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتوپونی وکیٹ پچھلی بس میچوں میں چون پرتیسط مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے ہیں وکیٹ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ وکیٹ لیں پیس گیندوازوں نے چینش پرتیسط ان کا یہاں پر وکیٹ لنے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابلے بھارت نے جیتے ہیں جبکہ ماتر تین مقابلے جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے جوڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں ہم گراؤنڈ کی ڈائمینسنز کی سامنے کی طرف باؤنڈر رہے گی چھوٹر میٹر کی کورس کی طرف اگر دسار میں بات کر رہے تو دہا پر 11 میٹر کی رہے گی لوگوں کی طرف کورس کی طرف 65 میٹر کی باؤنڈری اگر بات کی ست تھیڑ مین پر تھیڑ مین پر màتر چھپن میٹر کی باؤنڈری فائنے لیک اگر بات کری چون میٹر کی باؤنڈری جائے گی فائنے لیک میڈ وکیٹر چیتر میں 60 میٹر کی اور لوگوں کی دسارے میں ٹیتر میٹر کی باؤنڈریز رہے گی کچھ اس پرکار کر رہے گا اس میچ میں ڈائیمنسن دونوں ٹیموں کے اگر پہلے ہیں گے لیں ان کی بات کریں تو اس پرکار پہلے ہیں گے لیں ان کے آج پاکستان کے لئے اپنے رکھیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام محلق لیفٹی بلیواز اچھی اچھی فارم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہو کہ پاکستان کو اس میچ میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میچ میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رزوان وکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیہ رحمد دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگا سلمان دکھیں گے نمبر ساتھ پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن حفریدی اور نمبر یارہ پر ریس روف کل تین اور راونڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب پاسٹ گینراز سائن حفریدی صورت کریں گے پیس بولنگ کی ریس روف کے ساتھ کچھ چیز پکار رہے گی پاکستان کی پلیں گے لیں اگر بہت کی ضرور بھارت کی پلیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آئے ہیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر آئیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر ویکٹ کی پر دا رول آئی نمائیں گے سان گسن نمبر چہ پر رویندر جڑی جا لیفٹی اور راونڈر ہاردک پائنٹ ہے ٹیم کے اوب کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمید ہی سکتے ہیں آج چبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد سیراز اور نمبر گیارہ پر جسوید بمرا کافی ایشی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچک مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑی ریئے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیون ڈریم ملے ان کی تو کیوکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرز کے اگر بات کیسے ہوئے تو رویس حرما اور ویرات کوئلی بارت کی طرف سے دو بلیوازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلاڑے ہوگا ان کے ساتھ اگر پاہستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہو گی تو بابر آزم اور فکر جمال لے سکتے ہو فکر جمال جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز لے سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے ان ٹیم میں اگر بات کریں ہونڈ راونڈرز کی تو روینجر جیڈی جا ساداب خان اور حیردک پانڈیا یہ تین ٹوپ اور راونڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہیں میں نے یہاں پر کپتان روینجر جیڈی جا پر رکھا ہے اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب صرف بمراہ ورائٹ کولی میں سے کس کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بمراہ سائن افریدی اور حریص روپ کو آپ بولرز میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردشن کریں گے اس میچ میں وائس کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوئیس رہے گی میں نے یہاں پر وائس کپتان بنائے سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیج دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردشن راہے اس کے لائڈوں کا ہو اس حساب سے میں نے وائس کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں ایس چاہ کا بیڑا مقابلہ اگر پلیئرز کے پچھلے تین میچوں کا پردشن جاچے ہو تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کے خلاف ایک سو اکیونٹرن کی پاری کھیل کر ہیں اس سے پہلے افغانستان کے خلاف چھیانسی گندوں میں سو اٹھرن کی پاری کھیلی تھی اگر بات کی جائے افغانستان خلاف پہلے اوڈی اے میں تو ترے پنسرن کی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آرہے ہیں یہاں پر بابر آزم کا گپ کپتان رکھ سکتے ہو ڈریم ایلین ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی اکیس میچوں میں اب تک پچاس وکڑ لے چکے ہیں کافی اچھی گندواجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے آلیا فوم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشن ڈیز اخلاف ایک سو اکیس رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں چھیتر رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاری ہمیں دیکھنے کو ملیے ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاف ایک ستک جمعہ تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فوم سے آرہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آرہے ہیں رویس سرما کے ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچوں میں بارہ رنگ پاری کھیلی تھی ویشنڈیزی خلاف اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک سٹاون رنگ پاری کھیلی تھی اور ایک سٹیر رنگ پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آرہے ہیں رویس سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور اسے تک لگا کر آرہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمجوری اور strength کے بات کریں تو بہارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بہارتھ کی ٹیم اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گہندوازی اور اگر ویکنے اس کی بات کریں میںڑے اور سپن گہندوازی اس میچ میں ہے پر کمجوری رحمتی بہارتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انھ کیAlright ہے میڈل اوڈر بلیوازی اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹین کی اوپننگ اور بلیوازی میں ڈیپ تو سپن گیندوازی ان کی کمزور رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ اکھیلا جانا ہے آج کے اس یہاں پر کینڈی کے میدان پر ایشی ایشیہ کپ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ جڑی رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ سروع ہونے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ مینڈے میں سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیوازی کرتے ہو پاکستان کی ٹیم ماتر دو سب بھارہ نہ منا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں ٹوٹ جی تو کہہ لینا چاہے تو یہاں پر گیندوجل لینے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالس پرتیسٹ یہاں پر چانسیز ہے رین کے اگر بارسی اس میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیوازی کرنے والی ٹیم پر چیس پرتیسٹ مقابلہ مقابلہ جیتی ہے یہاں پر اوسط کی اگر ہم بات کریں تو پہلی پاری کا اوسط ہے دو سو سینتالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دو سو ایک رن ہے یہاں پر اوسط کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقابلہ ایسیا کب کھیلا گیا تو اکتیس اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنا مسیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو چو سوٹ رن کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھی اسے لنکا نے پانچ وکیٹ ہو کر وہ لکسے انچالیس اور سائل آسیل کھلیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپئرز کی بات کریں تو آج کے امپئرز رہیں گے ریچارڈ یلنگ ویڈ اور روجی را یہ دو امپئرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپئر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ آئے اس ایک اپ کا آج کہہ رہا جانا بسکوشی دیر میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے جوڑی رہے دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کبھی تک سبسکرائب نہیں کے ساتھ سبسکرائب دروک لیجئے گا ایش اکب دوزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا پاکستان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایش اکب دوزار تیس کا بسکوشی دیر میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے جوڑی ریف ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں بابلہ آجم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرپ میں کرنے کا سب سے پہلے بات کر لیں بھارت کے سکوارڈ کی بھارت میں روی سروا ٹیم کے کپتان سبمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سیس ایر کی واپسی سے چوٹ کے بعد سورے کمار ایدو سکوارڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سورے کمار ایدو تیلک ورمہ لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبو کریں گے انڈیا کے لیے کیل راول اب تک ٹیم کا احسار لیا نہیں ہے چوٹ کے وزر سے انچیویں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کیل راول ایسان کسن کو موقع میں لگا پھلیں گے ان میں ویکٹ کیپر بلیواز کے طور پر کھلیں گے ایسان کسن کپتان اوپوائز کپتان ہاردک پانڈیا نمبر چھے پر بلیوازی کرتے دکھ سکتے ہیں آدک پانڈیا ساردک تھاکور کو اس میچ میں پھلیں گے لیے ان کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکسر پٹیل اور آنڈر موجود کلدی پیادو چائنے وین گیندواز باہر کی پھلیں گے لیے ان میں سائمیں گرنے کا پورا پورا چانچ ہے جائے کلدی پیادو کا جسپرید بومرا واپسی کر رہے ہیں چوٹ کے بعد ایرلینڈ دوڑے پر ضرور پرباویت کیا تھا اپنی پرپوریون سے ایش اکب میں ایک بڑا دباؤ رہے گا پاکستانی خلافہ پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامن لے محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی اے میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئی شاکب میں کچھ اس پرکارہ بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلیں گے لے ان کی روی شرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن روی شرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے گا آس امن گل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لیے سیس ایر واپس کر رہے ہیں چوٹ کے بعد آج راونڈر سیس ایر آج وکیٹ کیپنگ کا جمعہ سمالیں گے ہیسان کی سن کہ اگر آول چوٹے چلتے بہار ایک ٹیم سے اسی وجہ سے ہیسان کی سن کا موقع ملے گا اس میچ میں راونڈر جڑیزہ نمبر چھ پر دکھ سکتے ہیں آل راونڈر ایک ہلاڑی لیفٹ آم آب سپینر اور لیفٹ ہی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈ ایک ٹیم کے وائس کپتان پلیں گلے انہوں سامل کے گئے ہیں بلیوازی اور گیندوازیم دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار آل راونڈر کے ساتھ ٹیم اترے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ اسپکار رہے گی بھارت کے پلیں گے لیون اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلیں گے لیون کی پاکستان کے لئے فقر جمان اور امام الحب کریں گے ٹیم کی اوپننگ پاکستان کے سب سے بہترین کھلاڑی باغر آزام آئیں گے نمبر تین پر محمد رزوان وکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چھے پر آئیں گے احمد اول راونڈر کھلاڑی ساداب خان اول راونڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائن افریدی ٹیز گیندواز نشیم ساہ ٹیز گیندواز علیہ شروف ٹیز گیندواز تین ٹیز گیندواز اور تین سپنرز کے ساتھ رہی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہ گی پہلے میج میں پلے انگلیون پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ صورت ہے ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویڈر کی بات کی جائے اس میدان پر پلے کے لئے انٹرنیشنل سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے میج کے وقت آج 22 ڈگری سیل سے رہے گا تابان اگر ہومی ڈیٹی کی بات کی جائے 26% وہاں پر ہومی ڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا دا سکتا ہے اس مقابلے میں 24% 23% میں بارس کے اگر بات کی جائے موسمی خلی ملا کر تو آج بادل سائے رہیں گے میدان پر اگر پیچ پر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پھاشٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتو پونے وکیٹ پچھلی بس میچوں میں چون پرتیست مقابلے ہیں یہاں پر اسپنس کو ملے وکیٹ بات کریں گے پیس گیندوازی کی سٹھ سٹھ وکیٹ لیں پیس گیندوازوں نے چیلیس پرتیست ان کا یہاں پر وکیٹ لینے کا کل ملا کر آنکڑا اگر ہیٹ ٹو ہیٹ کی بات کی جائے بھارت بنام پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابلے بھارت جیتے ہیں جبکی ماتر تین مقابلے جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے زیڑے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ کی ڈائمینسنز کی سامنے کی طرف باؤنڈر رہے گی چھوٹر میٹر کی کورس کی طرف دشاہ میں بات کریں تو وہاں پر جیتے ہیں کھر پاسٹر میٹر کی باؤنڈری اگر بات کی رہے تھیڑ مین پر تھیڑ مین پر ماتر چھک پان میٹر کی باؤنڈری فائنل ہیک اگر بات کریں چون میٹر کی باؤنڈری دائے گی فائنل ہیک پر میڈ بکیرڈ چیتر میں سٹھ سٹھ میٹر کی اور لوگ ہن دو سوار سوار میٹر کی باؤنڈری کچھ اس پرقار کر رہے گا اس میچ میں ڈائیمنسن دونوں ٹیموں کے اگر پہلے ہیں گے لیں ان کی بات کریں تو اس پرکار پہلے ہیں گے لیں انترگی آج پاکستان کے لئے اوپنر ہوگی ہیں فقر زمان لیفٹی بلیواز امام محلق لیفٹی بلیواز اچھی اچھی فارم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہوگی پاکستان کو اس میچ میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میچ میں نمبر تین پر آئیں گے بابر آزم محمد رجوان وکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتی کا رحمت دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آگا سلمان دکھیں گے نمبر سواد پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن حفریدی اور نمبر یارہ پر عریس روف کل تین اور راؤنڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب ہاشٹ گیندواز سائن حفریدی سورات کریں گے پیس بولنگ ہریس روف کے ساتھ کچھ اس فقار رہے گی پاکستان کی پلیں گے لیں اگر بہت کی ضرور بھارت کی پلیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلیواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آئیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر آئیں گے بھارت کی خونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر ویکٹ کی پر کا رول آئی نمائیں گے سان گسم نمبر چہ پر رویندر جڑی جا لیفٹی اوز راونڈر ہارڈک پائنٹ ہے ٹیم کی اوپ کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کل دی پیادو نمبر نو پر محمد سمید دیکھ سکتے ہیں آج جبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد سیراز اور نمبر گیارہ پر جسوید بمرا کافی ایشی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچک مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑی رہے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیون ڈریم ملے ان کی تو کیوکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد رجوان کو بیٹرز کے اگر بات کیسے ہوئے تو روی سرما اور ویرات کولی بھارت کی طرف سے دو بلیوازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلائے دے ہوگا ان کے ساتھ اگر پاہستان سے آپ دو بلیواز لینا چاہو گے تو بابر آزم اور فقر جمان لے سکتے ہو فقر جمان جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیواز رہ سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے ان ٹیم میں اگر بات کریں آل راونڈرز کی تو روینجر جڑی جا ساداب خان اور ہاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ آل راونڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہو روینجر جڑی جا ویرات کولی میں سے میں نے یہاں پر کپتان روینجر جڑی جا پر رکھا ہے اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب صرف بلیواز رائٹ کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بلیواز سائن افریدی اور ہلیس روپ کو آپ بولرز میں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردستہ کریں گے اس میچ میں وائس کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوئیس رہے گی میں نے یہاں پر وائس کپتان بنائے سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیز دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردستہ رہا ہے اس کے لائڈوں کا اس حساب سے میں نے وائس کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چاہیس کا بڑا مقابلہ سبھی اگر پلیئرز کے پچھلے تین میچوں کا پردستہ جاچے ہو تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کے خلاف ایک سو اکیونز رنگی پاری کھیل کر ہیں اس سے پہلے افغانستان کے خلاف چھینسی گندوں میں سو اٹھ رنگی پاری کھیلی تھی اگر بات کی جائے افغانستان خلاف پہلے اوڈی اے میں تو ترے پندر رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بیڈیا پاریا کھیل کر آ رہے ہیں یہاں پر بابر آزم کو آپ گپ کپتان رکھ سکتے ہو ڈریم ایلین ٹیم میں بات کریں انگر سائن افریدی کی اکیس میچوں میں اب تک پچاس وکڑ لے چکے ہیں کافی اچھی گندواجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے آلیا فوم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچ میں ویشن ڈیز اخلاف ایک سو اکیس رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے جو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں چھہتر رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاری ہمیں دیکھنے کو ملی ہے ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاف ایک ستک جمعہ تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فوم سے آرہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو تین ستک لگا کر آرہے ہیں رویس سرما کہ ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچیں بارہ رنگ پاری کھیلی تھی ویشنڈیزی خلاف اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک ستاندر رنگ پاری کھیلی تھی اور ایک ستیر رنگ پاری کھیلی تھی کافی اچھی فوم سے آرہے ہیں رویس سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اور اسے تک لگا کر آرہے ہیں دونوں ٹیموں کے اگر کمزوری اور اسٹرینڈ کےٹ ہم بات کریں تو بھارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بھارت کی ٹیم کی اسٹرینڈ اس میچ میں �ouveی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گہندوازی اور اگر ویکنیس کے ہم بات کریں میڈل آرڈر اور اسپن گہندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکت ہے بھارتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو انہی کے اسٹرینڈ ہے میڈل آرڈر بلیوازی اور پیس گیندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بلیوازی میں ڈیپ تو ان کی کمزور رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ اکھیلا جانا ہے آج کہ یہاں پر کینڈی کے میدان پر یہ شیک اپ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ جڑے رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ شروع ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کی جاؤ تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے میں سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچ سے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بلیوازی کرتے ہو تین سو ستیس نو منعیت پانچ وکیٹ نقصان پر پاکستان کی ٹیم ماتر دو سب بارہ نہ منا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں تو کہہ دینا چاہے تو یہاں پر گیندوجل لینے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالس پرتیس ست یہاں پر چانسیز ہے رین کے اگر بارش اس میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بلیوازی کرنے والی ٹیم پر چھس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے دوسری بلیوازی کرنے والی ٹیم تیس پرتیس ست مقابلہ جیتی ہے یہاں پر حوست کی اگر ہم بات کریں تو پہلی پاری کا حوست ہے دو سو سینتالیس رن اور اگر بات کریں دوسری پاری کی دو سو ایک ہے نہیں یہاں پر حوست کی اگر بات کریں دونوں پاریوں کی پچھلا مقابلہ ایسیا کپ کھیلا گیا تو اکتیس اگست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنا مسیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو چو سوٹ رن کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھی اسے لنکا نے پانچ وکیٹ ہو کر بولک سے انچاریس اور اسی لکھ لیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم امپئرز کی بات کریں تو یہاں آج کے امپئرز رہیں گے ریچارڈ ڈیلنگ ویڈ اور روجیرا یہ دو امپئرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپئر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ آئے ایسیا کپ کھا ہے آج کھڑا جانا بس کچھ دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کبھی تر سبسکرائب نہیں کسی سبسکرائب در رکھ لیجئے گا ایسیا کپ دو ہزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھلا جائے گا پاکستان منا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایسیا کپ دو ہزار تیس کا بس کچھ دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جوڑی رہے ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں باب اور آجم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرف میں کرنے کا سب سے پہلے بات کرلیں بھارت کے سکوارڈ کی بھارت میں روی سربان ٹیم کے کپتان سبمن گل اوپنر ویرات کولی نمبر تیم پر کھیلتے ہیں سی سیر کی واپ سیدھے چوٹ کے بعد سوری کمار ایدو سکوارڈیں موجود ہیں نمبر پانچ پر سوری کمار ایدو تلک ورما لیفٹ اینڈ بلیواز ڈیبو کریں گے انڈیا کے لیے کید راول اب تک ٹیم کا اشار لیا نہیں ہے چوٹ کے وجہ سے انچیویں موجود ہیں اس میچ میں باہر رہیں گے کید راول ایسان گسن کو موقع میں لگا پلینگلیون میں ویکٹ کیپر بلیواز کے طور پر کھیلیں گے ایسان گسن کپتان اپ کوئیس کپتان ہاردیک پانڈیا نمبر چھے پر بلیوازی کرتے دکھ سکتے ہیں ہاردیک پانڈیا ساردو ٹھاکور کوئی میچ میں پلینگلیون کے باہر بیٹنا پڑ سکتا ہے اکثر پٹیلہ اور آنڈر موجود کلدی پیادو چانی اوین گیندواز بھارت کی پلینگلیون میں سائی میں گننے کا پورا پورا چانچ ہے کلدی پیادو کا جسپریت بومرا واپسی کر رہے ہیں چوٹ کے بعد پاکستانی خلاف ہے پہلا مقاولہ بھارت کا محمد سمی ٹی ایم میں سامول ہے محمد شیراز بھی نمبر دو گیندواز اوڈی ای میں پرسید کسٹا کو موقع ملے آئی شاکر میں کچھ اس پرکار ہے بھارت کا اسکوارڈ بات کرتے ہیں بھارت کی پلینگلیون کی رویسرما کپتان بیٹسمن اوپنر بیٹسمن رویسرما ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے گا سببنگل بلیواز رائٹ ہینڈ بلیواز ویرات کولی بلیواز ورلڈ کے سب سے بڑے بلیواز اس ٹائم کی ویرات کولی نمبر تین پر کھلیں گے بھارت کے لیے سیئر سیئر واپسی کر رہے ہیں چوٹ کے بعد آج رویسر سیئر سیئر آج ویکیٹ کیپنگ کا جمعہ سامالیں گے جسان کسن کہ اگر راول چوٹ رہ چلتے بھارے ٹیم سے اسی وجہ سے جسان کسن کا موقع ملے گا اس میچ میں رویاندر جیڈیزہ نمبر سی پر دکھ سکتے ہیں آل راونڈر اکھلائی لیفٹ آم آب سپنر اور لیفٹی بلیوازی کرتے ہیں ہاردک پائنڈ ایک ٹیم کے ویس کپتان پلے انگلیواز سامال کے گئے ہیں بلیوازی اور گیندوازیم دونوں میں دمکھم رکھتے ہیں ان کے ساتھ یہاں چار آل راونڈرز اور چار آل راونڈرز کے ساتھ ٹیم اترے گی کلدی پیادو محمد سمی محمد شیراد جسفر دمرا کچھ جزبکار رہے گی بھارت کے پلے انگلیواز اب بات کر لیتے ہیں پاکستان کے پلے انگلیوازیم کی پاکستان کے لئے فقر جمان اور امام الحب کریں گے ٹیم کے اوپننگ پاکستان کے سب سے بہترین کھلائی باگر آجام آئیں گے نمبر تین پر محمد رجوان ویکیٹ کی پر نمبر چار پر سلمان آئیں گے نمبر پانچ پر نمبر چہ پر آئیں گے احمد اول راونڈر اکھلائی ساداب خان اول راونڈر نمبر سات پر نمبر آٹھ پر محمد نواز نمبر نو پر آئیں گے سائن افریدی تیز گیندواز نشیم سا تیز گیندواز حریص روف تیز گیندواز تین تیز گیندواز اور تین سپنرز کے ساتھ اترے گی پاکستان کی ٹیم کچھ اس پرکار رہے گی پہلے میچ میں پلائنگ 11 پاکستان اور بھارت کی بس کچھ دیر میں مقابلہ صورت ہونے والا جوڑی ریف ہمارے ساتھ اگر ویدر کی بات کی جائے اس میدان پر پلائے کے لئے انٹرنیشن سٹیڈیم کینڈی کی میدان پر یہ مقابلہ کھیلا جانا ہے میچ کے وقت آج 22 ڈگری سیل سے رہے گا تاپ مان اگر ہومی ڈیٹی کی بات کی جائے 36% وہاں پر ہومی ڈیٹی کا مقابلہ آج دیکھا بسکتا ہے اس مقابلے میں 44% اگر بات کی جائے موسمی خلی ملا کر تو آج بادل چھائے رہیں گی میدان پر اگر پیچ کی بات کریں تو یہاں پر پھاشٹ بودرس کو زیادہ سپلتا ہے ملتی نہیں ہے اسپنس کے لئے زیادہ مہتو پونے ویکیڈ پچھلی دس میچوں میں 44% مقابلے میں یہاں پر اسپنس کو ملیں ویکیڈ بات کریں گے پیس گیندوازی کی 60% ویکیڈ لیں پیس گیندوازوں نے 36% ان کا یہاں پر ویکیڈ لینے کا اگر ہیڈ ٹو ہیڈ کی بات کی جائے بھارت بنا پاکستان کی ایشیا کپ میں تو سات مقابل بھارت نے جیتے ہیں جبکہ ماتر تین مقابلوں جیتے ہیں کامیاب رہی ہے پاکستان کی ٹیم بڑا مقابلہ ایشیا کپ کا سب سے بڑا یہ مقابلہ بس کچھ دیر میں سور ہونے والا ہے جوڑے ریپ ہمارے ساتھ بات کر لیتے ہیں گراؤنڈ کی ڈائمنسنز کی سامنے کی طرف باؤنڈ رہی گی چھوٹر میٹر کی دوسارے 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 دو دونا ٹی اگر پہلے ہیں لائے ٹھولے گا کیا آج پاکستان کے لئے اوپنر ہو گئے ہیں فکر زمان لیفٹی ملیباز امام محلق لیفٹی بلیواز اچھی فرم لے کر آ رہے ہیں دونوں بلیواز ایک اچھی صورت دلانے ہوں کہ پاکستان کو اس میز میں اگر بھارت کو پٹکنی دینی ہے اس میز میں نمبر تین پر آئیں گے بابر عظم محمد رجوان ویکیٹ کی پر بلیواز نمبر چار پر اتریں گے آج افتیار احمد دکھیں گے آپ کو نمبر پانچ پر آغاز علمان دکھیں گے نمبر ساتھ پر نمبر چہ پر اتریں گے ساداب خان محمد نواز دکھیں گے آج نمبر نو پر نمبر دس پر دکھیں گے سائن افریدی اور نمبر یارہ پر اریس روف کل تین اوز راؤنڈر اور تین پاسٹ بولر کے ساتھ اتر رہی ہے پاکستان کی ٹیم نسیم صاحب پاسٹ گیندواز سائن افریدی سوروات کریں گے پیس بولنگ اریس روف کے ساتھ کچھ چیز پکار رہے گی پاکستان کی پلائیں گے لیں اگر بہت کی طرف بھارت کی پلائیں گے لیں ان کی تو رویس سرما اور ویرات کولی دو بڑے بلواز بیٹنگ میں دکھ رہے ہیں ان کے ساتھ اوپننگ کرنے کے لیے آئیں سبمن گل رویس سرما اور سبمن گل کریں گے ٹیم کی اوپننگ نمبر تین پر آئیں گے بھازی کھونکار کھلاڑی ویرات کولی نمبر چار پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں سریعہ سیئر ویکٹ کی پر کا رول آج نبھائیں گے سان گسم نمبر چہ پر رویندر جڑی جا لیفٹی اوز راؤنڈر ہارڈک پائنٹ ہے ٹیم کی اوپ کپتان نمبر سات پر دیکھیں گے نمبر آٹھ پر دیکھنے کو ملیں گے آج کلدی پیادو نمبر نو پر محمد سمیت دی سکتے ہیں آج چبکہ نمبر دس پر دیکھیں گے محمد سیراز اور نمبر گیارہ پر دسوید بمرا کافی ایشی پلنگ لیون دونوں ٹیموں کی سنتولی تھے پلنگ لیون دونوں ٹیموں کے بیچ کافی رومانچ سے مقالعہ کھیلا جانا ہے اس میدان پر جوڑے رہے آپ ہمارے ساتھ بس کچھ دیر میں مقالعہ سور ہونے والا ہے اگر بات کرے دونوں ٹیموں کی پلنگ لیں گے انگی لیں گے دریم ملے گے تو کیوکیٹ کی پر کے طور پر آپ رکھ سکتے ہو محمد ریزوان کو بیٹرز کے اگر بات کیجئے ہوئے تو رویس سرما اور ویرات کولی بارت کی طرف سے دو بلیازوں آپ رکھ سکتے ہو اس میچ میں اچھا پردسنٹ کرنے کا پورا پورا چانچے سے دونوں کھلائے ہوگا ان کے ساتھ اگر پاہستان سے آپ دو بلیاز لینا چاہو گی تو بابر آزم اور فکر جمال لے سکتے ہو فکر جمال جو کی ٹیم کی اوپننگ کرتے ہیں ان کے ساتھ بابر آزم یہ چار بلیاز رہ سکتے ہیں آپ کی ڈریم ملے گاڈ ٹیم میں اگر بات کریں آل راونڈرز کی تو روینجر جڑی جا ساداب خان اور ہاردک پانڈیا یہ تین ٹوپ اور راونڈرز میچ کے کپتان رکھ سکتے ہو روینجر جڑی جا ویرات کولی میں سے میں نے یہاں پر کپتان روینجر جڑی جا پر رکھا ہے اگر آپ کپتان اور کسی کو بنانا چاہو تو جب صرف بھمرا ویرات کولی میں سے کسی کو کپتان بنا سکتے ہو اگر بات کی جائے بولرز کی تو بھمرا سائن افریدی اور حلیس روپ آپ کو بہتر سمیں رکھ سکتے ہو تینوں بہت اچھا پردستان کریں گے اس میچ میں ویرات کپتان کے اگر بات کریں تو سائن افریدی اور بابر آزم میں سے آپ ایک چوئیس رہے گی میں نے یہاں پر ویرات کپتان بنایا سائن افریدی کو آپ اپنے حساب سیز دے سکتے ہو جس پرکار آپ کو ٹیم کا سنتولن دیکھے ہو پچھلے میچوں میں جو پردستان رہا ہے اس کی لائڈوں کا اس حساب سے میں نے ویرات کپتان اور کپتان اس میچ میں رکھے ہیں یہ چیک کا بڑا مقابلہ اگر پلیئرس کے پچھلے تین میچوں کا پردستان جاچے ہو تو یہاں پر بابر آزم کی بات کرتے ہیں سب سے پہلے پچھلے میچ میں نیپال کی خلاب ایک سو ایک کنز رنگی پاری کھیل کر ہیں اس سے پہلے افغانستان کی خلاب چھیانسی گندوں میں سو اٹھ رنگی پاری کھیلی تھی اگر بات کی جو افغانستان خلاب پہلے اوڈی اے میں تو تیری پنس رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار تین میچوں میں بڑیا پاریا کھیل کر آرہے ہیں یہاں پر بابر آزم کو آپ گپ کپتان رکھ سکتے ہو ڈریم ایلین ٹیم میں بات کریں اگر سائن افریدی کی اکیس میچوں میں اب تک پچاس وکڑ لے چکے ہیں کافی اچھی گندوجی کرتے ہیں سائن افریدی ویرات کولی کی اگر بات کی جائے حالیہ فرم کی تو ویرات کولی نے پچھلے میچوں میں ویشنڈی سے خلاب ایک سو اکیس رنگی پاری کھیلی تھی اس سے پہلے تو ٹیسٹ میچ کھیلاتا اس میں چھیتر رنگی پاری کھیلی تھی وہاں پر لگاتار دو اچھی پاری ہمیں دیکھنے کو ملی ویرات کے بلے سے اس سے پہلے اگر بات کریں تو اس ٹیلے خلاب ایک ستک زمائے تھا اور آئی پیل میں لگاتار دو ستک دیکھنے کو ملی تھی اچھی فرم سے آ رہے ہیں ویرات کولی پچھلے اگر پانچ میچوں میں بات کر رہے تو ٹیلے ستک لگا کر آ رہے ہیں رویس سرما کہ ہم بات کر لیتے ہیں بھارتے ٹیم کے کپتان پچھلے میچ میں بارہ رنگی پاری کھیلی تھی ویشنڈی سے خلاب اس سے پہلے ٹیسٹ میچ کے اگر ہم بات کریں تو ایک سٹامر رنگی پاری کھیلی تھی اور ایک اسیر رنگی پاری کھیلی تھی کافی اچھی فرم سے آ رہے ہیں رویس سرما پچھلے چار میچوں میں دو ففٹی اوریسہ تک لگا کر آ رہے ہیں دونوں ٹیموں کی اگر کمزوری اور اسٹریند کی اگر بات کریں تو بھارتے ٹیم کے بات کر لیتے ہیں بھارت کے ٹیم کی اسٹریند اس میچ میں رہے گی ٹیم کی اوپننگ اور پیس گہندوازی اور اگر ویکنیس کی اگر بات کریں تو میڈل آرڈر اور سپن گہندوازی اس میچ میں یہاں پر کمزوری رسکتی بھارتے ٹیم کی پاکستان کی اگر ہم بات کریں تو ان کی سٹریند ہے میڈل آرڈر بھارتے ٹیم اور پیس گہندوازی اگر بات کریں ان کی ویکنیس کی تو ٹیم کی اوپننگ اور بھارتے ٹیم میں ڈیپ تو سپن گہندوازی ان کی کمزور رہے گی اس میچ میں کافی بڑا مقابلہ کھیلا جانا ہے آج کہ یہاں پر کینڈی کے میدان پر یہ شیک اپ کا یہ سب سے بڑا مقابلہ جڑی رہے ہیں ہمارے ساتھ کچھ دیر میں مقابلہ سرو ہونے والا ہے پچھلے پانچ میچوں میں اگر بات کر جائے تو یہاں پر پاکستان کی ٹیم چار مقابلہ جیت کر آ رہی ہے پانچ منڈے وین سے اگر بھارت کی ٹیم کے بات کر رہے تو پچھلے پانچ میچے دو مقابلہ آ رہے ہیں بھارت اور پاکستان کے بیچ پچھلا میچ کھلا گیا تھا پچھلے سال سولہ جون کو جہاں پر انڈیا کی ٹیم نے پہلے بھلے آجی کرتے وہ تین سو ستیسر منہی تھی پانچ وکیٹ نقصان پر پاکستان کی ٹیم ماتر دو سب بھارہ نہ منا پائی تھی اس میدان پر اگر بات کریں تو کہہ دینا چاہے تو یہاں پر گیندوجل لینے میں زیادہ فائدہ ہے کیونکہ اس میچ میں سالس پرتیسٹ یہاں پر چانسے جو ہے رین کے اگر بھارہ ساتھ میچ میں آتی ہے تو کافی کھلل دیکھنے میں مل سکتی ہے یہاں پر پہلے بہلے آجی کرنے وال ٹیم پر چیس پرتیسٹ مقاللف جیتی ہے اور پہ دوسری بہلے آجی کرنے وال ٹیم تیس پرتیسٹ مقاللف جیتی ہے یہاں پر مقابلہ اگر ہم بات کریں تو پہلی پاری کا عصف ہے دو سو سنتالیس رن اور اگر بات کر her دوسری پاری کی آجی کی دولراُ پاری کھلا گیا تکتیسとかugست کو اس میدان پر بانگلہ دیس بنا مسیر لنکا جہاں پر بانگلہ دیس کی ٹیم آتر ایک سو چو سو ٹرن کے اوپر ڈھیر ہو گئی تھی سیر لنکا نے پانچ وکیٹ ہو کر وولک سے انچالی سور اسی لکھی لیا تھا وہاں پر آج کے اگر ہم ہم امپائرز کی بات کریں تو آج کے امپائرز رہیں گے ریچارڈ یلنگ ویڈ اور روجی را یہ دو امپائرز رہیں گے پول ویلنگ سے رہیں گے آج کے تیسری امپائر میچ ریفری رہیں گے جواغل شرینات بڑا مقابلہ ایش ایک اپ کا آج کے لئے جاندہ بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جو ڈھی رہے دوست آپ ہمارے ساتھ اگر چینل کا بھی تر سبسکرائب نہیں کے ساتھ سبسکرائب روکے لیجئے گا ایش ایک اپ دو ہزار تیس کا سب سے بہترین مقابلہ آج کھیلا جائے گا بھارت کے بیچ سب سے بڑا مقابلہ ایش ایک اپ دو ہزار تیس کا بسکوشی دیر میں مقابلہ سروع ہونے والا ہے جو ڈھی رہے ہمارے ساتھ ایک ٹیم میں ہیں سب سے بڑے کھلاڑی بھارت کے ویرات کولی دوسری ٹیم میں بابر آزم دونوں کھلاڑی دمکھم رکھتے ہیں بڑے بڑے میچرز کو اپنے گرف میں کرنے کا سب سے پہلے بات کر لیں بھارت کے سکوائر